آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی گزشتہ سبق کے اندر بابو ما یحدیس سارق و فیس سارقہ ہم نے شروع کیا تھا میں نے آپ کو بتلایا کہ بعض اوقات چور جو ہے مال مصروقہ کے اندر کوئی تبدیلی کر دیتا ہے یا اس میں اپنی کوئی کاریگری دکھاتا ہے تو جس کی وجہ سے اس مال مصروقہ کے اندر کمی آ جاتی ہے یا اس کے اندر زیادتی آ جاتی ہے یعنی اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا اگر چور اس قسم کی تبدیلی مال مصروقہ کے اندر کر دے تو صاحبِ ہدایہ اس کو بیان فرما رہے ہیں اس باب کے اندر پہلا مسئلہ صاحبِ ہدایہ نے ذکر فرمایا کہ اگر ایک شخص چوری کرنے گیا اور وہیں پر اس نے اس مال کے اندر کثیر نقصان کر دیا اور پھر اس چیز کو لے کر وہاں سے نکلا تو طرفین فرماتے ہیں کہ اگر اس مال کی قیمت اس کثیر نقصان کے بعد بھی دس درہم یا اس سے زیادہ ہے تو اس چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کثیر نقصان کی وجہ سے اس مال مصروقہ کے اندر چور کے لیے سبب ملکیت پیدا ہو چکا ہے اور جب کوئی شخص ایسے مال کو چورائے کہ جس کے اندر اس کے لیے سبب ملکیت پیدا ہو چکا ہو تو اس کا ہاتھ نہیں کٹا جاتا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کی کوئی چیز غصب کر لے اور اس کے اندر وہ نقصان پیدا کرے تو اگر وہ تھوڑا سا نقصان ہے تو پھر اس صورت میں مالک کو وہی چیز واپس لینا پڑے گی اور اس کے ساتھ وہ نقصان کا زمان لے لے گا معلوم ہوا اس صورت کے اندر مالک اس غصب کو اس چیز کا مالک جبرن نہیں بنا سکتا جبکہ اگر اس کے مقابلے میں اس غصب نے اس چیز کے اندر کسیر نقصان کر دیا تو پھر اس صورت میں شریعت نے مالک کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو یہی چیز واپس لے لے اور اس کے ساتھ نقصان کا زمان بھی غصب سے وصول کر لے اور اگر مالک چاہے تو یہ چیز اسی غصب کے پاس چھوڑ دے کہ یہ تم ہی رکھو تم ہی اس کے مالک ہو گئے ہو مجھے میری چیز کی پوری قیمت ادا کر دو تو معلوم ہوا نقصان کسیر کی صورت میں مالک غصب کو اس چیز کا مالک بنا سکتا ہے تو یہی بات امام ابو یوسف رحماللہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب چور نے اس چیز کے اندر نقصان کسیر کر دیا تو اب یہاں احتمال آ گیا کہ مالک جو ہے وہ اس چیز کی پوری قیمت لے لے اور اسی کو اس مال کا مالک بنا دے تو سبب ملکیت آ گیا اس چور کے لیے اس مال میں سبب ملکیت آ گیا اور ذابطہ ہے کہ جب مال مسروقہ کے اندر چور کے لیے سبب ملکیت آ جائے تو اس کا ہاتھ قطع نہیں کیا جا سکتا وہ فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے ایک مشتری نے بائے سے وہ مبیعہ چوری کر لیا جس کے اندر بائے نے خیار شرط رکھا ہوا تھا میں نے آپ کو بتلایا کہ بعض اوقات بائے یا مشتری میں سے کوئی ایک اپنے لیے خیار شرط رکھ لیتا ہے کہ میں یہ بیع تو تمہارے ساتھ کر لیتا ہوں لیکن مجھے دو تین دن تک اختیار ہوگا میں اس بیع کو فسخ کرنا چاہوں تو فسخ بھی کر سکتا ہوں اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر خیار شرط جو ہے وہ مشتری رکھے تو مبیعہ مشتری کی ملک میں داخل ہو جاتا ہے اور اگر خیار شرط بائع رکھے تو پھر مبیعہ مشتری کی ملک میں داخل نہیں ہوتا تو یہاں پر بھی خیار شرط بائے نے رکھا ہے جب بائے نے رکھا ہے تو مبیعہ مشتری کی ملک میں داخل نہیں ہوا اور اس مبیعہ کو مشتری نے چوری کر لیا تو بل اتفاق اس مشتری کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ یہ اگرچہ اس مبیعے کا مالک تو نہیں لیکن اس مبیعے کے اندر اس کے لیے سبب ملک پیدا ہو چکا ہے کیونکہ اس نے اس چیز کی بیع کی ہے باقاعدہ بھئی تو احتمال ہے کہ یہ مالک بن جائے اگر بائے نے بیع فسخنہ کی بھئی تو امام ابو یوسف رحملہ فرماتے ہیں جیسے اس مشتری کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا کیونکہ اس کے لیے مال مسروقہ میں سبب ملکیت آ چکا ہے اسی طرح یہ جو چور جس نے کسیر پھٹن والا کپڑا اٹھایا اس کے لیے بھی اس مال کے اندر سبب ملکیت آ چکا ہے بھئی جبکہ طرفین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہمیں آگ کی بات تسلیم نہیں ہے یہ جو خرق کسیر کے ساتھ چیز کو اٹھانا ہے یہ سبب ملک نہیں ہے بلکہ یہ سبب زمان ہے اس کی وجہ سے اس آدمی پر زمان آئے گا اور اگر مالک نے زمان لینے کو اختیار کر لیا تو پھر یہ چور اس مال کا مالک بن جائے گا تو بہرحال اس کسیر پھٹن والا اخص جو ہے یہ سبب زمان ہے سبب ملکیت نہیں یہ کیا ہے سبب زمان ہے ہاں وہ الگ بات ہے کہ یہ زمان پھر ملکیت تک پہنچا دے گا تو اس طرح کا اخص جو ہے وہ زمان کا سبب ہے اور وہ زمان جو ہے وہ ملکیت تک پہنچا سکتا ہے اگر مالک نے زمان لینے کو اختیار کر لیا کیونکہ اس صورت میں جب مالک زمان لے رہا ہے تو مالک زمان کا مالک بن گیا تو کہنا پڑے گا چور جو ہے وہ مال مصروقہ کا مالک بن گیا ورنہ تو دونوں بدلین کا ایک ہی ملکیت میں جمع ہونا لازم آئے گا اگر آپ کہیں کہ زمان ادا کرنے کے باوجود چور اس مال مصروقہ کا مالک نہیں بنا تو معلوم ہوں مال مصروقہ کا مالک وہ مصروق منہو ہے اور زمان کا مالک بھی وہ مصروق منہو ہو گیا تو بدل اور مبدل دونوں کا مالک ایک ہی شخص ہو گیا حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا بدل اور مبدل جو ہیں وہ ایک شخص کی ملکیت میں جمع نہیں ہو سکتے تو معلوم ہوا اس خرق کثیر کے ساتھ اس کپڑے کو اٹھانا یہ سبب زمان ہے سبب ملکیت نہیں ہاں البتہ یہ زمان ملکیت تک پہنچا سکتا ہے تو لہذا آپ کو اس مسئلے کو مشتری کے مسئلے پر قیاس نہیں کرنا چاہیے مشتری کے مسئلے میں تو وہاں سبب ملکیت پیدا ہو گیا تھا کیونکہ اس نے باقاعدہ بے کی تھی اور بے کو وضاہی ملکیت کے لیے کیا گیا ہے جب کوئی شخص کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کا مالک بن جاتا ہے تو لہذا آپ کا اس چور کے مسئلے کو مشتری کے مسئلے پر قیاس کرنا سہی نہیں کیونکہ مشتری کے مسئلے میں سبب ملک ہے اور اس چور کے مسئلے میں سبب ملک نہیں ہے بلکہ سبب زمان ہے بلکہ اس مسئلے کو قیاس کرنا چاہیے بائے کے مسئلے پر کہ سورت یہ کہ ایک بائے نے ایک عیب دار مبیعہ مشتری کو فروخت کر دیا اور آپ جانتے ہیں کہ عیب کی وجہ سے مبیعہ بائے کو الواپس کیا جا سکتا ہے تو معلوم ہوا یہ عیب جو ہے یہ سبب رد ہے اس کی وجہ سے وہ چیز واپس کی جا سکتی ہے بائے کو اور بائے کو جب وہ چیز واپس کی جائے گی اور اپنے سمن لے لیے جائیں گے تو بائے دوبارہ اس عیب دار مبیعہ کا مالک بن جائے گا بات سمجھ میں آگئے معلوم ہوا عیب سبب رد ہے اور یہ رد پہنچا دیتا ہے ملکیت تک لیکن بہرحال عیب سبب رد ہے خود سبب ملکیت نہیں تو لہٰذا یہ بائے جس نے عیب دار مبیعہ فروخت کیا ہے یہ بائے اگر اس مبیعہ کو چوری کر لے تو بل اتفاق اس بائے کا ہاتھ کاتا جائے گا اس لیے کیونکہ اس مبیعہ کے اندر سبب رد تو موجود ہے سبب ملک موجود نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو اس میں سبب ملک موجود نہیں ہے جیسے اس چور کے مسئلے میں سبب زمان تو موجود ہے سبب ملکیت موجود نہیں ہے تو اس کا بھی ہاتھ کاتا جائے گا اور پھر صاحب ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ یہ اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب مالک اسی چیز کو واپس لے لے اور ساتھ نقصان کا زمان بھی وصول کر لے پھر چور کا ہاتھ کاتا جائے گا طرفین کے نزدیک اور امام ابو یوسف فرماللہ کے نزدیک ہاتھ نہیں کاتا جائے گا اور اگر مالک نے وہ کپڑا چور ہی کے پاس چھوڑ دیا کہ یہ کپڑا تم ہی رکھو مجھے اس کی قیمت دے دو تو پھر اس صورت میں جب وہ پورے کپڑے کا زمان لے رہا ہے تو چور کے لیے اس مال کے اندر سبب ملکیت آ گیا لہذا اس صورت میں بالتفاق پھر اس چور کا ہاتھ نہیں کاتا جا سکتا اور نیس صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی آپ کو بتلایا کہ یہ جو اختلاف گزرا اور جتنی تفصیلات ذکر ہوئیں یہ اس صورت میں ہے جب چور نے نقصانِ کثیر کیا ہو اس چیز کے اندر کیونکہ اگر نقصانِ قلیل کیا ہے تو پھر اس صورت کے اندر مالک جو ہے پوری چیز کا زمان نہیں لے سکتا بلکہ مالک کو وہی چیز واپس لینا پڑے گی اور ساتھ وہ نقصان کا زمان بھی لے گا تو چور کے لیے اس صورت میں سببِ ملک نہیں پایا گیا جب سببِ ملک نہیں پایا گیا تو اس صورت میں بل اتفاق سب کے نزدیک ہاتھ کاتا جائے گا بھئی معلوم ہوا نقصانِ قلیل کے اندر بل اتفاق چور کا ہاتھ کاتا جائے گا اس لیے کیونکہ یہاں چور کے لیے سببِ ملکیت موجود نہیں ہے بھئی اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہاں آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ آپ نے کہا کہ طرفین کے نزدیک ہاتھ اس صورت میں کاتا جائے گا جب ملک اس چیز کو واپس لے لے اور ساتھ وہ جو چور نے نقصان کیا ہے اس کا زمان بھی لے لے تو پھر اس معلوم ہوئی صورت میں ہاتھ بھی کاتا جائے گا اور ملک وہ نقصان کا زمان بھی لے لے گا حالانکہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ زمان اور قطع اکٹھے نہیں ہو سکتے تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ملک یہ جو زمان لے رہا ہے یہ اس چوری کی وجہ سے زمان نہیں لے رہا بلکہ یہ چور نے ایک الگ فیل کیا چوری سے پہلے کہ اس نے کپڑے کو پھاڑ دیا ہے تو معلوم ہو یہ زمان چوری کا نہیں ہے بلکہ وہ اس الگ جرم کا ہے جو چور نے چوری سے پہلے کیا بات سمجھ میں آگئی تو لہذا اس زمان کے ساتھ قطع جمع ہو سکتی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ اگر ایک شخص جو ہے چوری کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوا اور وہاں ایک بھیڑ بکری موجود تھی اس چور نے اس کو زبا کیا اور پھر اس کو لے کر گھر سے نکل آیا تو اس صورت میں بھی چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اگرچہ اس گوشت کی قیمت دس درہم سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو وجہ یہ ہے کہ آپ نے ذابطہ پڑا تھا کہ وہ چیزیں جو جلدی خراب ہو جاتی ہیں جنہیں محفوظ کر کے نہیں رکھا جا سکتا تو ان کے اندر قطع نہیں ہے اور یہ گوشت بھی انہی چیزوں میں سے ہے یہ بھی جلدی خراب ہو جاتا ہے تو اس میں بھی قطع نہیں ہوگا اور اس کے بعد پھر صاحبِ ہدایہ نے وہ صورت ذکر فرمائی کہ جس کے اندر چور مال کے اندر ایسی تبدیلی کرتا ہے جس میں ہمارے عیمہ کا آپس میں اختلاف ہے مثلا ایک چور نے نساب کے بقدر سونا یا چاندی چوری کیا اور پھر اس کو درہم اور دینار کی شکل دے دی تو امام صاحب کے نزدیک اس تبدیلی کے باوجود ان درہم اور دیناروں کا مالک یہی مسروق منہو ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں چور نے بڑی تبدیلی پیدا کر دی اس چیز کے اندر یہاں تک کہ اس چیز کا نام ہی بدل گیا پہلے اس کو سونا اور چاندی کہتے تھے اب اس کو درہم اور دینار کہتے ہیں تو نام ہی بدل گیا نیز مقاصد بدل گئے سونا اور چاندی اس کے تو اور بھی مقاصد ہیں زیور وغیرہ بنائے جاتے ہیں زیب و زینت کیلئے ان کو استعمال کیا جاتا ہے جبکہ درہم اور دینار ان کے لئے تو بیع و شراء کی جاتی ہے تو دونوں کے مقاصد بھی الگ الگ ہیں لہذا چور اس مال کا مالک بن گیا چور اس مال کا مالک بن گیا تو اگر یہ چور پکڑا گیا تو یہ درہم اور دینار مالک کو واپس نہیں کیے جائیں گے صاحبین کے قول کے مطابق جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگرچہ اب اس کا نام بدل گیا ہے اب اس کو درہم اور دینار کہتے ہیں لیکن یہ نام لازمی نہیں ہے ان درہم اور دینار کو دوبارہ پگلا کر عام سونے اور چاندی کی شکل دی جا سکتی ہے اور نیز یہ چیز بھی وہی ہے حکم کے اعتبار سے جیسے درہم اور دینار جو ہیں وہ سمن ہیں اسی طرح سونا اور چاندی جو ہیں وہ بھی سمن ہیں ان کو پیدا ہی بطور سمن کے کیا ہے تو لہذا درہم اور دینار اگر سمن ہیں تو سونا اور چاندی بھی سمن ہی ہیں بھئی اور نیز ان کو آسانی سے پہلی حالت کی طرح واپس بدلا جا سکتا ہے تو لہذا ابھی بھی مالک کا حق ان سے منقطع نہیں ہوا اور پھر یہ بھی بتلایا صاحبِ ہدایہ نے کہ اگر یہ چور پکڑا گیا تو امام صاحب کے نزدیک اس کا ہاتھ بھی کٹا جائے گا اور یہ درہم اور دینار بھی واپس کیے جائیں گے کیونکہ یہ ابھی بھی اسی مالک کے ہیں بھئی تو امام صاحب کے قول پر تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا کیونکہ ان کے نزدیک جب چور اس کا مالک نہیں بنا تو اس کا ہاتھ کٹنا صحیح ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک کیا چور کا ہاتھ کٹا جائے گا یا نہیں کٹا جائے گا تو فقہہ دونوں طرف گئے ہیں بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ اس چور کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا کیونکہ یہ ہاتھ کے کٹنے سے پہلے ہی اس چیز کا مالک بن چکا ہے جبکہ بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ نہیں اس چور کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا اس لئے کیونکہ اس کی کاریگری کی وجہ سے اب یہ چیز ہی بدل گئی پہلے عام سونا اور چاندی تھی اور اب یہ درہم اور دینار ہیں تو چور جس چیز کا مالک بنا ہے وہ اور ہے اور جو اس نے چوری کی تھی وہ اور ہے تو جس چیز کو چوری کیا تھا عین اس چیز کا تو یہ مالک نہیں بنا یہ تو دوسری چیز کا مالک بنا ہے لہذا اس صورت میں بھی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم نے مسئلہ پڑھا کہ مثلا ایک شخص ایک سفید کپڑا چوری کر لیتا ہے اور پھر اس کو سرخ رنگ دے دیتا ہے تو اس صورت میں شیخین رحمہ محمد اللہ کے نزدیک چور اس کپڑے کا مالک بن گیا کیونکہ چور کا حق اس کپڑے میں ظاہر کے اعتبار سے بھی آ گیا کہ کپڑے کا رنگ بدل گیا اور معنی کے اعتبار سے بھی اس کے اندر چور کا حق آ گیا کہ کپڑے کی قیمت بڑھ گئی مثلا پہلے دس درہم کا تھا اب یہ پندرہ درہم کا ہو گیا ہے اگر یہ چور پکڑا گیا تو اس کا ہاتھ کاتا جائے گا البتہ یہ کپڑا اس سے واپس نہیں لیا جائے گا کیونکہ یہ چور اس کپڑے کا مالک بن چکا ہے اور اگر یہ کپڑا چور کے پاس ہلاک ہو گیا تو پھر چور سے زمان نہیں لیا جائے گا کیونکہ قطع اور زمان اکٹھے نہیں ہو سکتے تو جب چور کا ہاتھ کاتا گیا ہے تو اب اس سے زمان نہیں لیا جا سکتا اور میں نے بتلایا تھا ہے اس پر آپ کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہوگا کہ اگر چور اس کپڑے کا مالک بن گیا ہے شیخین رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر یہ کپڑا چور کے پاس موجود ہوا تو واپس نہیں لیا جائے گا معلوم ہوئے چور اس کپڑے کا مالک بن چکا ہے جب مالک بن چکا ہے تو پھر تو چور کا ہاتھ نہیں کاتنا چاہیے لیکن شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہاتھ کاتا جائے گا تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ وجہ یہ ہے کہ جو چیز چور نے چوری کی تھی وہ اور تھی جس کا مالک بنا ہے وہ اور ہے چوری جو کیا تھا وہ سفید کپڑا تھا اور سفید کپڑے کا تو یہ مالک نہیں بنا یہ تو سرخ کپڑے کا مالک بنا ہے تو جو چیز چوری کی تھی اس کا مالک نہیں اور جس چیز کا مالک بنا ہے وہ اور چیز ہے لہذا اس چور کا ہاتھ کاتا جائے گا جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس چور سے یہ کپڑا لے لیا جائے گا اور اس مالک کو واپس کیا جائے گا یعنی امام محمد رحم اللہ کے نزدیک چور کی اس کاریگری کے باوجود مالک کا حق اس کپڑے سے ختم نہیں ہوا لہذا یہ کپڑا مالک کو واپس کیا جائے گا البتہ اس رنگ کی وجہ سے کپڑے کی قیمت بڑھ گئی ہے تو وہ جو قیمت بڑی ہے وہ مالک سے لے کر پھر اس چور کو دلا دی جائے گی اور امام محمد رحم اللہ اس مسئلے کو قیاس کرتے ہیں غصب پر غصب کے اندر اگر ایک شخص دوسرے کا اسی طرح کپڑا چوری کر لے اور پھر اس کو رنگ دے دے تو وہاں پر وہ رنگ دینے کی وجہ سے وہ شخص اس کپڑے کا مالک نہیں بنتا بلکہ وہ کپڑا واپس کرنا پڑے گا اسے اور اس رنگ کی وجہ سے کپڑے کی قیمت میں جو زیادتی آئی ہے وہ مالک سے وصول کر لے گا تو امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں جس طرح غصب کے مسئلے کے اندر رنگ دینے کی وجہ سے غصب کپڑے کا مالک نہیں بنتا تو چوری کے اندر بھی چور اس کپڑے کا مالک نہیں بنے گا اور علت جامعہ یہ ہے کہ اصل جو ہے وہ کپڑا ہے اور رنگ جو ہے وہ اس کا وصف ہے اس کے تابع ہے تو کپڑا جو مالک کا حق ہے یعنی اصل ہے جب وہ موجود ہے تو صرف وصف کی وجہ سے چور یا غصب کو اس کا مالک قرار نہیں دیا جا سکتا جبکہ شیخین رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر چور مالکہ مالک بن چکا ہے اور غصب کے مسئلے میں غاصب مالک نہیں بنتا تو دونوں مسئلوں میں فرق ہے لہذا آپ ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے وجہ یہ کہ چوری کے مسئلے کے اندر جب چور نے کپڑے کو رنگ دے دیا تو اب کپڑے کے صورت کے اعتبار سے بھی چور کا حق آ گیا کپڑے میں کہ کپڑے کا رنگ بدل گیا اور معنی کے اعتبار سے بھی چور کا حق آ گیا کپڑے کے اندر کیونکہ کپڑے کی قیمت بڑھ گئی تو صورتن بھی چور کا حق آ گیا کپڑے میں کہ اس کا رنگ بدل گیا اور معنی کے اعتبار سے بھی چور کا حق آ گیا کپڑے کے اندر کہ اس کپڑے کی قیمت بڑھ گئی جبکہ مالک کا حق جو ہے وہ صرف صورت کے اعتبار سے ہے معنی کے اعتبار سے نہیں کیا معنی صورت کے اعتبار سے یعنی چیز تو وہی ہے کپڑا تو وہی ہے تو لہذا اس اعتبار سے دیکھا جائے لیکن معنی کے اعتبار سے مالک کا حق نہیں ہے کیا معنی؟ یعنی اگر یہ کپڑا چور کے پاس ہلاک ہو جائے تو چور پر زمان نہیں آئے گا معلوم ہوا معنی کے اعتبار سے مالک کا حق ختم ہو چکا ہے اور سورت کے اعتبار سے مالک کا حق باقی ہے تو مالک کا حق صرف سورت کے اعتبار سے ہے معنی کے اعتبار سے نہیں اور چور کا حق سورت کے اعتبار سے بھی ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی ہے سورت کے اعتبار سے کس طرح؟ کہ وہ رنگ ظاہر نظر آ رہا ہے اور معنی کے اعتبار سے چور کا حق کس طرح ہے کہ اس کپڑے کی قیمت بڑھ گئی ہے حتیٰ کہ اگر یہ کپڑا مالک کو واپس کیا جائے گا تو جو زائد پیسے ہیں وہ چور کو دلائے جائیں گے تو یہاں پر مالک کا حق صرف صورتاً باقی ہے اور چور کا حق صورتاً بھی ہے اور معنن بھی ہے لہذا اس لیے چور کو ترجح دی جائے گی اور کہیں گے کہ چور ہی اس کپڑے کا مالک بن گیا توجہ ہے اور یہ خیال رکھنا صورت اور معنی یہ دونوں جگہ لفظ آ رہا ہے تو آپ ایک ہی معنی نہ کریں جب ہم چور کی نسبت سے صورت اور معنی کہیں تو صورت سے کیا مراد ہے وہ جو رنگ ہمیں نظر آ رہا ہے اور معنی سے کیا مراد ہے اس کی قیمت ہے صورت بھی رنگ بھی موجود ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی چور کا حق آگیا کہ کپڑے کی قیمت بڑھ گئی اور جب مالک کے بارے میں ہم صورت اور معنی کا لفظ بولتے ہیں تو وہاں صورت سے مراد ہے کپڑا کہ صورتن یہ وہی چیز ہے وہی کپڑا ہے اور معنی سے مراد قیمت ہے بھئی کہ چور کے پاس اگر یہ مال ہلاک ہو جائے تو چور پر زمان نہیں آئے گا تو معلوم ہے صرف صورت کے اعتبار سے مالک کا حق ہے معنی کے اعتبار سے مالک کا حق نہیں تو اس لئے ہم نے چور کو ترجیح دی کہ چور اس مال کا مالک بن گیا کیونکہ اس کا حق صورتن بھی ہے اور معنی بھی ہے جبکہ مالک کا حق صرف صورتن ہے معنی نہیں ہے جبکہ اس کے مقابلے میں غصب کے اندر غاصب اور مالک دونوں کا حق صورتن بھی ہے اور معنی بھی ہے کس طرح غاصب کا حق صورتن کس طرح ہے وہی جو پہلے بیان ہوا کہ کپڑے کا رنگ بدل چکا ہے تو صورت کے اعتبار سے بھی غاصب کا حق آ گیا کپڑے میں اور معنی کے اعتبار سے بھی غاصب کا حق آ گیا کس طرح کہ کپڑے کی قیمت بڑھ گئی اگر یہ کپڑا وہ واپس کرے گا تو جو قیمت بڑی ہے وہ اس مالک سے وصول کرے گا تو معنی غاصب کا حق اس مغصوبہ کپڑے کے اندر صورتن بھی ہے اور معنی بھی ہے جبکہ اسی طرح مالک کا حق بھی صورتن اور معنی دونوں اعتبار سے ہے مالک کا حق صورتن کس طرح ہے کہ وہی کپڑا ہے کہ یہ وہی کپڑا ہے ذات تو وہی ہے صرف وصف یعنی رنگ بدلہ ہے اور نیز مالک کا حق معنی کے اعتبار سے بھی ہے کہ اگر غاصب کے پاس یہ کپڑا ہلاک ہو گیا تو غاصب کو زمان دینا پڑے گا جبکہ چور کو زمان نہیں دینا پڑتا تھا تو وہاں صرف مالک کا حق صورتن تھا معنی نہیں لیکن یہاں غصب کے اندر مالک کا حق صورتن بھی ہے کہ وہی کپڑا ہے اور معنی بھی ہے کہ اگر غاصب کے پاس یہ کپڑا ہلاک ہوا تو غاصب کو زمان دینا پڑے گا تو معلوم ہوا غصب کے اندر غاصب کا حق بھی صورتاً اور مانن ہے اور مالک کا حق بھی صورتاً اور مانن ہے تو پھر ہم نے مالک کی جانب کو ترجیح دے دی کہ ابھی بھی مالک کا حق اس چیز سے ختم نہیں ہوا یہی کپڑا واپس کرنا پڑے گا اور جو قیمت بڑی ہے وہ غاصب کو دلا دی جائے گی تو ہم نے مالک کی جانب کو ترجیح دے دی کیوں مالک کی جانب کو ترجیح دی وجہ یہ کہ کپڑا تو وہی ہے کپڑا تو وہی ہے غاسب نے صرف اس کا وصف بدلا ہے تو چیز جب وہی ہے مالک کا حق بھی سورتن اور معنن غاسب کا حق بھی سورتن اور معنن لیکن بہرحال چیز تو وہی ہے اصل کپڑا ہے رنگ تو اس کا وصف ہے تو ہم نے اصل کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو مالک ہی کا حق قرار دے دیا فرق سمجھ میں آیا تو لہذا آپ چور کے مسئلے کو غصب کے مسئلے پر قیاس نہیں کر سکتے اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا تھا کہ اگر چور نے اس کپڑے کو سیاہ رنگ دے دیا یعنی اس کپڑے کو کالا رنگ دے دیا تو اس صورت میں دونوں مذہبوں کے مطابق یہ کپڑا ابھی بھی مالک ہی کا ہے یعنی امام صاحب کے نزدیک بھی یہ کپڑا مالک ہی کا ہے اور امام محمد رحم اللہ کے نزدیک بھی یہ کپڑا مالک ہی کا ہے البتہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے سرخ رنگ دیا جائے چاہے کالا رنگ دیا جائے دونوں صورتوں میں ایک ہی مسئلہ ہے کہ چور اس کپڑے کا مالک بن چکا ہے جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ اور امام محمد رحم اللہ کے نزدیک یہ کپڑا مالک کو واپس کیا جائے گا وجہ اس کی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک یہ جو کالا رنگ ہے اس سے کپڑے کی قیمت بڑی نہیں ہے بلکہ کم ہو گئی ہے تو یہ نقصان ہے اور نقصان کی صورت میں تو چور چیز کا مالک نہیں بنتا لہذا یہ چیز یہ کپڑا مالک ہی کو واپس دلایا جائے گا جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے سرخ رنگ سے کپڑے کے اندر زیادتی آ جاتی تھی اسی طرح کالے رنگ کی وجہ سے بھی کپڑے کے اندر زیادتی آ گئی تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے سرخ رنگ میں زیادتی آئی تھی کالے رنگ کے اندر بھی زیادتی آ گئی ہے اور جیسے سرخ رنگ کے اندر چور ہی اس کپڑے کا مالک بن گیا تھا کالے رنگ کے اندر بھی چور ہی اس کپڑے کا مالک بن گیا ہے جبکہ امام محمد رحمہ اللہ بھی اپنے اصل پر ہی چلے ہیں امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک کہ کپڑے کو سرخ رنگ دے دیں پھر بھی مالک کا حق اس سے ختم نہیں ہوتا تو یہ کالا رنگ دے دیا جائے تو یہ بھی کپڑے کے اندر زیادتی ہے اس کی وجہ سے بھی مالک کا حق اس کپڑے سے ختم نہیں ہوگا لہذا امام عاظم ابو حنیفہ رحم اللہ اور امام محمد رحم اللہ دونوں کے نزدیک کے کپڑا مالک کو واپس کیا جائے گا لیکن دونوں کے علت الگ الگ ہے امام صاحب کے نزدیک اس لئے واپس کیا جائے گا کیونکہ کالا رنگ نقصان ہے اور نقصان کی وجہ سے جو ہے چور اس چیز کا مالک نہیں بن سکتا اور امام محمد رحم اللہ کے نزدیک علت الگ ہے وہ فرماتے ہیں کالے رنگ سے بھی کپڑے میں زیادتی ہی آئی ہے لیکن زیادتی کی وجہ سے چور اس چیز کا مالک نہیں بن سکتا یہ چیز مالک کو واپس کرنا پڑے گی بات سمجھ میں آگئی آپ آئیے آج کے سبق پر باب قطع تاریخ جی باب قطع تاریخ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ قطع تاریخ جو ہے وہ ڈاکے کو کہتے ہیں بھئی ایک سرقہ سغرا ہے جس کی تفصیل پیچھے گزر گئی اور ایک سرقہ کبرا ہے اور وہ ڈاکے کو کہتے ہیں اور صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ سرقہ کے اندر خفیہ ہونا اور پوشیدہ ہونا ضروری ہوتا ہے تو جس طرح عام چوری جو ہے مالکِ مالک کی نگاہوں سے چھوپ کر کی جاتی ہے اسی طرح یہ جو سرقہ کبرا ہے یعنی قطع تاریخ یہ بھی امام اور حاکم جو ہے اس کی نظروں سے چھوپ کر کی جاتی ہے تو یہاں بھی چھوپنے اور پوشیدہ ہونے کا معنی موجود ہے کیونکہ راستوں کے حفاظت وہ خلیفہ اور حاکم کے ذمہ داری ہے بھئی پھر اس کے بعد یاد رکھیں کہ چوری کو سرقہ سغرا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا نقصان کچھ محدود لوگوں کو ہوتا ہے یعنی جن کا مال چوری ہوا ہے صرف انہی کا نقصان ہے جبکہ ڈاکے کو سرقہ کبرا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا نقصان تمام مسلمانوں کو ہوتا ہے بھئی جب راستے میں ڈاکہ پڑے گا تو لوگ اس راستے کا رخ ہی نہیں کریں گے تو سارے تجارتی معاملات وغیرہ خراب ہو جائیں گے اور سارے لوگوں کو نقصان ہوگا بھئی تو لہذا اس لیے اس ڈاکے کو سرقہ کبرا کہتے ہیں کہ اس میں تمام مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے اور نیس اس لیے بھی اس کو سرقہ کبرا کہتے ہیں کیونکہ اس کی سزا بڑی سخت ہے اس میں ڈاکو کا ہاتھ بھی کٹا جاتا ہے اور اس کا پاؤں بھی کٹا جاتا ہے جبکہ عام چوری کے اندر صرف چور کا ہاتھ کٹا جاتا ہے اور پھر یاد رکھنا یہ ڈاکو کا ہاتھ اور پاؤں کٹا جائے گا ان پر حد قائم کی جائے گی تو اس کی شرائط ہیں بھئی علماء وہ شرائط بیان فرماتے ہیں دیکھئے یہ میری کتاب میں حاشیہ کے اندر یہ شرائط ذکر کی گئی ہیں حاشیہ تو طویل ہے ہم صرف اس کے اندر جو شرائط ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں پہلا حاشیہ بھئی اس کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ قطع تاریخ کے اندر جو حد جاری کی جائے گی اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو ڈاکو ہیں وہ طاقتور ہوں یعنی ڈاکا ڈالنے کی قوت ہو ان کے اندر کہ عام لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو لہذا پہلی شرط یہ ہے کہ ڈاکوں کو طاقت اور قوت حاصل ہو بھی اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جو ڈاکا ہے یہ شہر سے باہر ہو بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اردو کے اندر شہر کے اندر جو مال چھینہ جائے اسلحے کے زور پر اس کو بھی ڈاکا کہتے ہیں اور جنگل کے اندر اسلحے کے زور پر جو مال چھینہ جائے اسے بھی ڈاکا کہتے ہیں لیکن عربی زبان کے اندر شہر کے اندر اسلحے کے زور پر مال چھینا جائے تو اس کو انتحاب کہتے ہیں اور یہ شخص منتحب کہلاتا ہے لوٹیرا بھئی کہ اس نے مال لوٹا ہے اور جنگل کے اندر جو شخص مال لوٹتا ہے اسلحے کے زور پر اس کو قطع طریق کہتے ہیں اس کو ڈاکا کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو پہلی شرط کیا کہ وہ جو ڈاکو ہیں ان کو قوت اور طاقت حاصل ہو کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہاں پر اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ڈاکا جو ہے وہ شہر سے باہر ہونا چاہیے بھئی اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ ڈاکا دار الاسلام میں ہونا چاہیے پھر ہی حد جاری کی جا سکتی ہے اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ جو مال انہوں نے اٹھایا ہے وہ ہر ایک کو نصاب کے بقدر پہنچے یعنی جتنے ڈاکو ہیں وہ جو مال انہوں نے اٹھایا ہے اس مال کو ان ڈاکووں پر تقسیم کریں تو ہر ڈاکو کے حصے میں کم از کم دس درہم ضرور آئیں تو پھر ہی ان پر حد جاری کی جائے گی اور پانچویں شرط یہ ہے کہ ان ڈاکووں کے اندر کوئی بچہ یا مجنون یا جن پر ڈاکا ڈالا گیا ہے ان میں سے کسی آدمی کا قریبی محرم رشتے دار نہ ہو ڈاکووں کے اندر کوئی بچہ یا مجنون یا جن پر ڈاکا ڈالا گیا ہے ان لوگوں میں سے کسی کا کوئی قریبی محرم رشتے دار ان ڈاکووں میں نہ ہو ورنہ بچہ یا مجنون ان پر تو حد جاری نہیں کی جا سکتی اور نیز وہ قریبی محرم رشتے دار نے بھی جب اپنے قریبی محرم رشتے دار کا مال لوٹا ہے تو پھر وہاں پر بھی حد جاری نہیں کی جا سکتی تو جب بعض افراد پر حد جاری نہیں کی جا سکتی تو باقیوں سے بھی حد ساقت ہو جائے گی تو یہ تھی پانچویں شرط اور چھٹی شرط یہ ہے کہ یہ ڈاکو توبہ سے پہلے پکڑے جائیں اگر انہوں نے ڈاکا بھی ڈالا ہے لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کر لی جب ان کو پکڑا جا تو یہ توبہ کر چکے تھے ان پر نیک لوگوں کے آثار نظر آ رہے تھے کہ معلوم ہوا واقعی یہ سیدھے راستے پر آ چکے ہیں تو پھر اس صورت کے اندر ان پر حد جاری نہیں کی جائے گی کیونکہ نس کے اندر یہ ذکر آیا ہے آگے صاحبِ ہدایہ بھی ذکر فرمائیں گے نس کے اندر استثناء ہے اگر یہ توبہ کر لیں تو معلوم ہوا قطعِ طریق کے اندر یعنی ڈاکا ڈالا جائے اگر جنگل کے اندر تو اس میں ڈاکو کا ہاتھ بھی کٹا جائے گا اور پاؤں بھی کٹا جائے گا لیکن اس کی چھے شرطیں ہیں تو بارہ دوہرالیں پہلی شرط کیا ہے کہ وہ ڈاکوں کو طاقت اور قوت حاصل ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شہر سے دور ہوں اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ داروی اسلام میں ہوں اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ہر ایک حصے میں نساب کے بقدر مال آئے اور پانچھیں شرط یہ ہے کہ ان ڈاکوں کے اندر کوئی بچہ مجنون یا کوئی قریبی محرم رشتے دار نہ ہو ان لوگوں کا جن پر ڈاکا ڈالا جا رہا ہے اور چھتی شرط یہ ہے کہ یہ ڈاکو توبہ کرنے سے پہلے پکڑے جائیں پھر ان پر حد جاری کی جائے گی بات سمجھ میں آگئی تو توبہ کی صورت میں ڈاکوں سے حد ساقط ہو جاتی ہے اس کا ذکر باقاعدہ نفس کے اندر آتا ہے لیکن باقی حدود کے اندر باقی حدود توبہ سے بھی ساقط نہیں ہوں گی ان کے اندر چاہے توبہ بھی کر لے پھر بھی اگر وہ مجرم پکڑا جائے تو اس پر حد جاری کی جائے گی تو کہتے ہیں باب وہ قطع طریق یہ باب ہے قطع طریق یعنی ڈاکے کے بیان میں قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں وَإِذَا خَرَجَ جَمَاعَةٌ مُمْتَنِعِنَا ترجمہ غور سے سنیے گا بھئی قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں وَإِذَا خَرَجَ جَمَاعَةٌ اور جب ایک جماعت نکلی مُمْتَنِعِنَا اس حال میں کہ وہ بچنے والے ہیں یہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں امتنعہ کا معنی ہے رکنا باز آنا کسی چیز سے بچنا لیکن مراد یہ ہے کہ ان کا کوئی مقابلہ کرے تو یہ اسے بچ سکتے ہیں یعنی ان میں اتنی قوت ہے کہ مقابلہ کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں وَإِذَا خَرَجَ جَمَاعَةٌ مُمْتَنِعِنَا اور جب ایک جماعت نکلی اس حال میں کہ وہ بچنے والے ہیں یہ تو لفظی ترجمہ تھا اب بامحاورہ ترجمہ کر لیں بامحاورہ کیا ترجمہ کریں گے کہ وہ مقابلہ کر سکتے ہیں کہتے ہیں وَإِذَا خَرَجَ جَمَاعَةٌ مُمْتَنِعِنَا اور جب ایک جماعت نکلی اس حال میں کہ وہ مقابلہ کر سکتے ہیں اَوَا حِدٌ يَقْدِرُ عَلَى الْإِمْتِنَاعِ یا ایک آدمی نکلا جو قادر ہے امتناع پر یعنی مقابلہ کرنے پر کوئی کوئی اس کے سامنے آئے تو یہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے تو کہتے ہیں اَوَا حِدٌ يَقْدِرُ عَلَى الْإِمْتِنَاعِ یا ایک ایسا آدمی نکلا جو مقابلہ کرنے پر قادر ہے یا یوں کہ وہ اپنا بچاؤ کرنے پر قادر ہے اس کو قوت حاصل ہے فَقَصَدُ قَطْعَ تَرِيقِ تو انہوں نے قطعِ تَرِيقِ کا ارادہ کیا ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ کیا فَأُخِذُ قَبْلَ آئِنْ يَأْخُذُ مَالًا وَيَقْتُلُوا نَفْسًا بھئی یاد رکھو یہاں آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ جو ڈاکو ہیں ان پر حد جاری کی جائے گی اور یہاں کل چار صورتیں بنتی ہیں ایک صورت یہ ہے کہ ڈاکو آئے انہوں نے قافلے کو گھیرے میں لے لیا لیکن ابھی انہوں نے مال بھی نہیں لوٹا تھا اور کسی کو قتل بھی نہیں کیا تھا اس سے پہلے ہی مددہ پہنچی اور ان کو پکڑ لیا گیا دوسری صورت یہ ہے کہ انہوں نے مال لے لیا تھا اور پھر بعد میں پکڑے گئے قتل تو نہیں کیا لیکن مال لے لیا تھا تیسری صورت یہ ہے کہ انہوں نے مال نہیں لیا صرف قتل کیا تھا قتل کیا تھا اور اس کے بعد یہ پکڑے گئے اور چوتھی صورت یہ ہے کہ انہوں نے مال بھی لیا ہے اور قتل بھی کیا ہے اور اس کے بعد اب پکڑے گئے ہیں تو ان صورتوں کے اندر ان کی سزا بھی مختلف ہوگی وہ جو صاحبِ ہدایہ بیان فرمائیں گے تو کہتے ہیں فَقَصَدُوا قَطْعَ تَرِيقِ تو انہوں نے قَطْعِ تَرِيقَ یعنی ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ کیا فَأُخِذُوا قَبْلَ آئِن يَأْخُذُوا مَالًا تو ان کو پکڑ لیا گیا قبل اس کے کہ وہ مال لے لیتے وَيَقْتُلُوا نَفْسًا اور قبل اس کے کہ وہ کسی جان کو قتل کر دیتے مال لینے سے یا کسی کو قتل کرنے سے پہلے ہی وہ پکڑے گئے تو اس صورت میں حَبَسَهُمُ الْإِمَامُ امام جو ہے ان کو قید میں ڈال دے گا حَتَّى يُحْدِسُوا طَوْبَةً یہاں تک کہ یہ توبہ کر لیں یہاں تک کہ یہ توبہ کر لیں اور ان پر توبہ کے اثرات نظر آنے لگیں نیکی کے اثرات ان پر نظر آنے لگیں واقعی معلوم ہو کہ یہ لوگ بدل گئے ہیں تو کہتے ہیں حَتَّى يُحْدِسُوا طَوْبَةً یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں وَإِنْ أَخَدُوا مَا لَمُسْلِمِنْ أَوْزِمِيِّنْ اور اگر انہوں نے کسی مسلمان یا زمی کا مال لے لیا بھئی مسلمان یا زمی کے مال کو ذکر کر رہے ہیں وجہ یہ کہ جس طرح دارالاسلام میں مسلمان کی جان اور مسلمان کا مال ہمیشہ کے لئے محفوظ ہے اسی طرح زمی جو ہیں زمی کا مال اور جان بھی دارالاسلام میں محفوظ ہے کیونکہ ہم نے ان سے عہد زمہ کیا ہوا ہے ہم ان سے سالانہ جزیہ لیتے ہیں اور ان کی جان اور مال کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں تو معلومہ مسلمان اور زمی کا مال دارالاسلام کے اندر ہمیشہ کے لئے محفوظ ہے جبکہ اس کے مقابلے میں ایک مستعمن ہے مستعمن مثلاً وہ حربی جو دارالحرب میں رہتا ہے لیکن امان لے کر ہمارے ملک میں آ گیا ہے اب یہ جو مستعمن ہے اس کا مال ہمیشہ کے لئے محفوظ نہیں ہے بلکہ جتنی دیر کے لئے امان لے کر یہ آیا ہے اتنی دیر تک اس کا مال محفوظ ہے تو معلوم ہوا مسلمان اور زمی کی مال کے حرمت معبد ہے اور مستعمن کے مال کے حرمت معبد نہیں ہے لہذا اگر کوئی مستعمن کا مال لوٹتا ہے اس کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے تو یاد رکھو اس پر پھر ڈاکے کی حد جاری نہیں کی جائے گی اگر اکیلے مستعمن پر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی اس کو سزا بغیرہ تو دی جائے گی لیکن بہرحال حد جاری نہیں کی جائے گی اس لیے کیونکہ آپ جانتے ہیں حد جو ہے شبہ کی وجہ سے ساقت ہو جاتی ہے اور یہ جو مستعمن ہے اس کا مال تو ہمیشہ کے لئے محفوظ نہیں ہے تو اس مال کے محفوظ ہونے میں شبہ آ گیا تو اسی لیے یہاں پر مسلمان اور زمی کو ذکر کیا صاحبِ ہدایہ نے کہتے ہیں وَإِنْ أَخَدُوا مَالَ مُسْلِمِنْ اَوْ زِمِيِّنْ اور اگر ان ڈاکوں نے کسی مسلمان یا زمی کا مال لے لیا وَالْمَأْخُوظُ اِذَا قُسِّمَ عَلَى جَمَاعَتِهِمْ اور وہ مال جس کو لیا گیا ہے اگر اس مال کو ان ڈاکوں کی جماعت پر تقسیم کیا جائے اَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَسَاعِدًا تو پہنچتا ہے کُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ ان میں سے ہر ایک کو اَشَرَةُ دَرَاهِمَ دَس دِرْهَم فَسَاعِدًا یا زیادہ ان میں سے ہر ایک کو دس درہم یا زیادہ پہنچتے ہیں بھئے میری کتاب میں اَشَرَةَ دَرَاهِم اَشَرَةَ پر نصب ہے یہ درست نہیں ہے بھئی یہ اَشَرَةَ فَاعِل ہے اَصَابَا کا کیا چیز پہنچی ہے دس درہم پہنچے ہیں اور کس کو پہنچے ہیں ہر ایک کو بھئی تو کُلَّ وَاحِدٍ یہ ہے مفعول بھئی تو کہتے ہیں وَالْمَاخُوزُ اِذَا قُسِّمَ عَلَى جَمَاعَتِهِمْ اور وہ مال جس کو لیا گیا ہے جب اس کو تقسیم کر دیا جائے ان ڈاکوں کی جماعت پر تو اَصَابَا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَسَاعِدًا تو ان میں سے ہر ایک کے حصے میں دس درہم یا زیادہ آتے ہیں اَوْمَا تَبْلُغُ قِيمَتُهُ ذَلِكَ یا جس کی قیمت اس تک پہنچتی ہے مثلا جو مال لوٹا ہے وہ درہم یا دینار نہیں ہے بلکہ اور مال ہے لیکن اس مال کی قیمت لگائی جائے تو ہر ڈاکو کے حصے میں دس درہم یا اس سے زیادہ آتے ہیں یہ معنی ہے اَوْمَا تَبْلُغُ قِيمَتُهُ ذَلِكَ یا ایسا مال ہے کہ اس کی قیمت اس دس درہم تک پہنچتی ہے تو قَطَعَ الْإِمَامُ عَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِّنْ خِلَافِ اب دیکھو بھئی انہوں نے مال لوٹا ہے ڈاکہ ڈالا ہے تو اب ان پر حد جاری کرے گا امام تو کہتے ہیں قَطَعَ الْإِمَامُ عَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِّنْ خِلَافِ تو امام ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دے گا من خلاف مخالف جانب سے یعنی دایاں ہاتھ کٹا جائے گا تو بایاں پاؤں کٹا جائے گا اس لئے کیونکہ اگر ایک ہی طرف کے ہاتھ اور پاؤں کٹ دیے جائیں گے تو پھر چلنے کا جن سے نفع ہی ختم ہو جائے گا تو کہتے ہیں قَطَعَ الْإِمَامُ عَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِّنْ خِلَافِنْ تو امام جو ہے ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کٹوا دے گا وَإِن قَتَلُوا اب تیسری صورت آگئی وَإِن قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُزُوا مَالًا اور اگر ان ڈاکوں نے قتل تو کیا ہے لیکن مال نہیں لیا تو قَتَلَهُمُ الْإِمَامُ حَدًّا تو ان کو امام قتل کر دے گا یعنی آگے صاحبِ ہدایہ بھی آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو ان کو قتل کیا جائے گا یہ بطور حد کے ہے لہذا اگر مقتول کے اولیاء معاف کرنا بھی چاہیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہ کوئی قصاص کے طور پر نہیں قتل کیا جا رہا بلکہ بطور حد کے قتل کیا جا رہا ہے لہذا یہاں کسی کو معاف کرنے کی اجازت نہیں بھئی تو تین صورتیں ذکر ہو گئیں ایک صورت کیا کہ اگر یہ مال لوٹنے سے یا قتل کرنے سے پہلے ہی پکڑے گئے تو پھر امام ان کو جیل میں ڈال دے گا دوسری صورت یہ ہے کہ انہوں نے صرف مال لوٹا ہے تو پھر امام ان کا ہاتھ اور پاؤں کٹوا دے گا اور تیسری صورت یہ ہے کہ انہوں نے صرف قتل کیا ہے مال نہیں لوٹا تو اس صورت میں امام ان کو قتل کروا دے گا اور چوتھی صورت آگے صاحبِ ہدایہ بیان فرمائیں گے کہ انہوں نے مال بھی لوٹا ہے اور قتل بھی کیا ہے بھئی آگے دیکھئے کہتے ہیں والاصل فیہ قولہ تعالی اور اس حد کے اندر اصل جو ہے وہ اللہ تعالی کا یہ قول ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انما جزاؤلذین یحاربون اللہ ورسولہو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انما جزاؤلذین یحاربون اللہ ورسولہو اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور وہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں ان کی جزاؤ یہی ہے انما جزاؤلذین ان لوگوں کی جزاؤلذین یہی ہے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انما جزاؤلذین یحاربون اللہ ورسولہو وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا کہ ان لوگوں کی جزاؤل یہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں کیا جزا ہے وہ اب آگے آ رہی ہے کہ اَنْ يُقَتَّلُوا یہ کہ ان کو قتل کیا جائے اَوْ يُصَلَّبُوا یا ان کو سولی دی جائے اَوْ تُقَتَّعَ اَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافِن یا یہ کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کٹوا دیے جائیں اَوْ يُنْفَوْ مِنَ الْأَرْضِ یا ان کو زمین سے دور کر دیا جائے یعنی جیل میں ڈال دیا جائے اور فقہہ فرماتے ہیں اَوْ يُنْفَوْ مِنَ الْأَرْضِ کا معنی ہے کہ ان کو جلاوطن کر دیا جائے ان ڈاکوں کو جلاوطن کر دیا جائے جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں سے ان کو نکال دیا جائے ہم کہتے ہیں نہیں اگر اس علاقے سے نکال بھی دیں ان کو تو یہ دوسری جگہ جا کر فساد پھیلائیں گے تو لہذا یہاں زمین سے نفی کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے تاکہ تمام زمین والے ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں تو جب جیل میں ڈال دیا تو زمین سے دور ہو گئے اب زمین والے ان کے فساد سے محفوظ ہو گئے بعض سمجھ میں آگئے تو وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کے لیے چار سزائیں ذکر ہوئیں بھئی پھر دیکھو پہلی سزا کیا اَن يُقَتَّلُ کہ ان کو قتل کیا جائے اَوْ يُسَلَّبُ دوسری سزا یہ کہ ان کو سولی دی جائے اَوْ تُقَتَّعَ عَيْدِهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ تیسری سزا یہ کہ ان کے ہاتھ اور پا مخالف جانب سے کٹوا دیے جائیں اَوْ يُنْفَوْ مِنَ الْأَرْضِ اور چوتھی سزا یہ کہ ان کو زمین سے دور کر دیا جائے یعنی ان کو قید میں ڈال دیا جائے بھئی بھئی سب سے پہلے یہ سولی کو سمجھ لیں کہ ان کو سولی دے دی جائے سولی کا طریقہ یہ ہے علماء فرماتے ہیں کہ زمین میں ایک سیدھی لکڑی گاڑ دی جائے اور پھر اس لکڑی کے اوپر ایک لکڑی باندی جائے اور اس پر اس ڈاکو کے ہاتھ باندیے جائیں اور اس سے ذرا نیچے ایک اور لکڑی باندی جائے اور اس پر ڈاکو کے پاؤں باندیے جائیں توجہ ہے ایک سیدھی لکڑی ہے اور اس کے اوپر دو لکڑیاں لگا دی گئیں ایک لکڑی کے ساتھ ڈاکو کے ہاتھ باندیے گئے اور دوسری لکڑی کے ساتھ ڈاکو کے پاؤں باندیے گئے اور پھر اس کے بعد بعض فرماتے ہیں کہ قتل کرنے کے بعد ان کو اس طرح سولی دے دی جائے پہلے قتل کر دیا جائے اور پھر ان کو اس طرح سولی دے دی جائے اور اس طرح ان کو کئی دن تک لٹکا رہنے دیا جائے تاکہ تمام لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہ ان کو قتل کرنے کے بعد سولی نہیں دیں گے بلکہ ان کو زندہ سولی دیں گے اور پھر ان کے پیٹ اور سینے پر نیزے مار مار کر ان کو قتل کر دیا جائے گا اور پھر اسی طرح ان کو کئی دن تک لٹکا رہنے دیا جائے گا تاکہ لوگوں کے لئے خوب عبرت کا باعث بن جائے بات سمجھ میں آگئے تو یہ ہے سولی تو اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے چار سزائیں ذکر فرما دیں یا تو ان کو قتل کیا جائے یا سولی دی جائے یا ان مخالف جانب سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دیے جائیں یا ان کو زمین سے دور کر دیا جائے تو بعض اعیمہ جیسے امام مالک رحم اللہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو آو آیا ہے آو اختیار کے لئے ہوتا ہے تو امام کو اختیار ہے ان چاروں سزاؤں میں سے جو سزا بھی دینا چاہے وہ دے سکتا ہے جو سزا بھی وہ دینا چاہے دے سکتا ہے ڈاکو پکڑے گئے ہیں چاہے وہ ڈاکے سے پہلے پکڑے گئے ہیں چاہے صرف مال لوٹا ہے چاہے صرف قتل کیا ہے اور چاہے قتل بھی کیا ہے اور مال بھی لوٹا ہے تو امام کو اختیار ہے جس قسم کی سزا بھی وہ دینا چاہے وہ دے سکتا ہے کیونکہ قرآن کے اندر چاروں سزاؤں کے درمیان آو کا لفظ آ رہا ہے کہ یہ کر لو یا یہ کر لو یا یہ کر لو چاروں کے درمیان اس طرح ذکر ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہاں یہ جو آو آیا ہے یہ اختیار کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تقسیم کے لیے ہے تقسیم کے لیے ہے کہ جس قسم کا جرم ہو اس کے مطابق سزا دو اگر جرم کم درجے کا ہے تو سزا بھی حلقی دو مثلاً صرف لوگوں کو ڈرایا ہے اور قتل سے اور مال لوٹنے سے پہلے ہی پکڑے گئے ہیں تو اب صرف ان کو جیل میں ڈال دو اور اگر انہوں نے قتل کیا ہے تو ان کو بھی قتل کر دو اور اگر انہوں نے صرف مال لوٹا ہے تو صرف ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دو اور اگر انہوں نے مال بھی لوٹا ہے اور قتل بھی کیا ہے تو پھر اس صورت کے اندر امام کو اختیار ہے وہ آگے صاحبِ ہدایہ ذکر فرمائیں گے کہ وہ ان کے ہاتھ پاؤں بھی کٹوا دے اور پھر قتل کروا دے یا ہاتھ پاؤں کٹوا دے اور سولی دے دے یا صرف قتل کروا دے یا صرف سولی دے دے چار اختیار ہیں امام کو وہ ڈاکو جو مال بھی لوٹیں اور قتل بھی کریں ان کے اندر آگے صاحبِ ہدایہ بیان فرمائیں گے وہاں امام کو چار اختیار ہیں صرف ان کو قتل کروا دے صرف ان کو قتل کروا دے یا صرف ان کو سولی دے دے یا اس قتل اور سولی کے ساتھ ہاتھ پاؤں کاٹنے کو بھی ملا دے ہاتھ اور پاؤں بھی کاٹے اور قتل بھی کر دے یا ہاتھ اور پاؤں بھی کاٹے اور سولی بھی دے دے تو چاروں کا اختیار ہوگا بعض سمجھ میں آگئی تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں یہ جو آو آیا ہے یہ تقسیم کے لیے آیا ہے یہاں تقسیم کے لیے آیا ہے کہ اگر جرم ہلکا ہو تو سزا بھی ہلکی دی جائے گی اور جرم اگر سخت ہو تو سزا بھی سخت دی جائے گی تو کہتے ہیں وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى اور اصل جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا قول ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الْآَيَةِ اِقْرَئِ الْآيَةَ تاکہ باقی آیت آپ پڑھ لیجئے بھئی وَالْمُرَادُ مِّنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ التَّوزِعُ عَلَى الْأَحْوَالِ بھئی اور فقہات تو فرماتے ہیں یہاں آو جو ہے وہ اختیار دینے کے لیے آیا ہے لیکن ہمارے نزدیک یہ آو کس لیے ہے تقسیم کے لیے ہے توجہ ہے لیکن ہماری بات کوئی قطعی تو نہیں ہے ہماری بات قطعی تو نہیں ہے ہاں ہمارے فقہات کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ آو یہاں پر اختیار کے لیے نہیں ہے بلکہ تقسیم کے لیے ہے چنانچہ اسی لیے صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ یہاں پر اسے مراد تقسیم ہے اور واللہ عالم اور باقی اللہ ہی خوب جانتے ہیں ہمیں تو یہ بات سمجھ میں آئی ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے وَالْمُرَادُ مِنْهُ اور اسے مراد جو ہے واللہ عالم اور اللہ ہی خوب جانتے ہیں اللہ ہی خوب جانتے ہیں اسے مراد جو ہے اَتَوزِعُ عَلَى الْأَحْوَالِ وہ تقسیم ہے احوال پر کہ جس قسم کا حال ہو اس کے مطابق سزا ہوگی وَحِیَ اَرْبَعَةٌ اور یہ احوال تو چار ہیں هَادِهِ سَلَاسَتُ الْمَذْكُورَةُ یہ مذکورہ تین یہ تین جو اوپر مطن میں ذکر ہو گئے ایک صورت کیا تھی کہ صرف ڈرائا ہے نہ مال لوٹا ہے اور نہ قتل کیا ہے دوسری صورت جو ہے کہ صرف مال لوٹا ہے تیسری صورت جو ہے صرف قتل کیا ہے یہ تین صورتیں بیان ہو گئیں اور چوتھی صورت جس میں مال بھی لوٹا ہے اور قتل بھی کیا ہے وہ آگے بیان کریں گے تو کہتے ہیں یہ چار احوال ہیں هَادِهِ سَلَاسَتُ الْمَذْكُورَةُ یہ تین جو ذکر ہو گئے وَالرَّابِعَةُ نَذْكُورُهَا انشاءاللہ تعالی اور چوتھی حالت وہ ہے جس کو ہم انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے وَلِأَنَّ الْجِنَایَاتِ تَتَفَا وَتُعَلَى الْأَحْوَالِ اور اس لیے کیونکہ جرم جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں احوال پر ایک جرم اور طرح ہے دوسرا جرم اور طرح ہے تو ان کے احوال مختلف ہیں تو کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْجِنَایَاتِ اور اس لیے کیونکہ یہ جرم جو ہیں تَتَفَا وَتُعَلَى الْأَحْوَالِ وہ ان احوال پر مختلف ہیں فَاللَّائِقُ تَغَلُّزُ الْحُکْمِ بِتَغَلُّزِهَا تو لائق یہ ہے مناسب یہ ہے تَغَلُّزُ الْحُکْمِ کہ حکم سخت ہونا چاہیے بِتَغَلُّزِهَا جرم کے سخت ہونے کی وجہ سے جرم سخت ہو تو حکم بھی سخت ہونا چاہیے تو کہتے ہیں فَاللَّائِقُتُ مناسب یہ ہے تَغَلُّزُ الْحُکْمِ بِتَغَلُّزِهَا کہ حکم سخت ہونا چاہیے جنایت کے سخت ہونے کی وجہ سے اَمَّا الْحَبْسُ فِي الْأُولَى تو قید کرنا جو ہے پہلی صورت میں پہلی صورت میں ہم نے کیا کہا کہ صرف رایا ہے تو قید کر دیں گے اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں اَمَّا الْحَبْسُ فِي الْأُولَى تو پہلی صورت کے اندر جو قید کرنا ہے فَلِأَنَّهُ الْمُرَادُ بِنَّفِيِ الْمَذْكُورِ تو وہی قید ہی مراد ہے اس مذکورہ نفی سے قرآن کے اندر جو اللہ نے فرمایا اَوْ يُنْفَوْ مِنَ الْأَرْضِ اس لیے کیونکہ قید کرنا ہی مراد ہے اس مذکورہ نفی سے لِأَنَّهُ نَفْيٌ عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ اس لیے کیونکہ یہ زمین کے اوپر سے نفی کرنا ہے وجہ الْأَرْضِ یعنی زمین کا جو ظاہر ہے زمین کا جو اوپر ہے لِأَنَّهُ نَفْيٌ عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ اس لیے کیونکہ یہ قید کرنا یہ زمین کے اوپر سے ان کو دور کرنا ہے بِدَفْعِ شَرِّهِمْ عَنْ اَحْلِهَا ان کے شر کو دور کرتے ہوئے عَنْ اَحْلِهَا اس زمین والوں سے یہ جب ہم ان کو قید میں ڈالیں گے تو زمین والوں سے ان کا شر دور ہو جائے گا پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں لِأَنَّهُ نَفْيٌ عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ اس لیے کیونکہ قید کرنا یہ زمین کے اوپر سے ان کو دور کرنا ہے بِدَفْعِ شَرِّهِمْ عَنْ اَحْلِهَا زمین والوں سے ان کے شر کو دور کرتے ہوئے وَيُعَزَّرُونَ عَيْزَا اور ان کو تعذیر بھی کی جائے گی یعنی ان کو کوڑے بھی لگائے جائیں گے لِمُبَاشَرَتِهِمْ مُنْكَرَ الْإِخْخَافَتِ مُبَاشَرَت کا معنی ہے سرانجام دینا مُنْكَر کا معنی ہے ناپسندیدہ اخافت کا معنی ہے کسی کو ڈرانا خوفزدہ کرنا تو ان کو تعذیر بھی کی جائے گی لِمُبَاشَرَتِهِمْ مُنْكَرَ الْإِخْخَافَتِ اس وجہ سے کہ انہوں نے ڈرانے دھمکانے کا ناپسندیدہ کام سرانجام دیا ہے انہوں نے ڈرانے دھمکانے کا ناپسندیدہ کام سرانجام دیا ہے تو ان کو کوڑے بھی لگائے جائیں گے اور قید میں بھی ڈال دیں گے آگے دیکھئے وَشَرَتَ الْقُدْرَتَ عَلَى الْإِمْتِنَاعِ اور صاحبِ قدوری نے امتناع پر قادر ہونے کی شرط لگائی کہ یہ لوگ مقابلے کی قدرت رکھتے ہو طاقت رکھتے ہو وہ کہتے ہیں وَشَرَتَ الْقُدْرَتَ عَلَى الْإِمْتِنَاعِ اور صاحبِ قدوری نے مقابلہ کرنے کی قدرت کی شرط لگائی لِأَنَّ الْمُحَارَبَتَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالْمَنَعَتِ اس لیے کیونکہ جنگ نہیں پائی جا سکتی إِلَّا بِالْمَنَعَتِ مگر طاقت اور قوت کے ذریعے بھئے محاربہ قرآن میں آیا ہے نا وَالَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ تو محاربہ کے لیے تو قوت ضروری ہے بغیر قوت کے تو جنگ اور لڑائی نہیں ہو سکتی اور یاد رکھو یہاں آیا إِلَّا بِالْمَنَعَتِ مَنَعَا کہتے ہیں طاقت اور قوت کو کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُحَارَبَةَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالْمَنَعَتِ اس لیے کیونکہ جنگ جو ہے وہ طاقت اور قوت کے بغیر نہیں ہو سکتی وَالْحَالَتُ السَّانِيَةُ كَمَا بَيَّنَّا هَا لِمَا تَلَوْنَا هَا وَالْحَالَتُ السَّانِيَةُ اور دوسری حالت دوسری حالت ہم نے کیا بیان کی تھی مطن میں کہ انہوں نے صرف مال لیا ہے تو کہتے ہیں وَالْحَالَتُ السَّانِيَةُ اور دوسری حالت كَمَا بَيَّنَّا هَا جیسے ہم نے اس کو بیان کر دیا کہ صرف مال لیا ہے تو ہاتھ اور پاؤں کاٹیں گے تو کہتے ہیں جیسے ہم نے اس کو بیان کیا کہ اس میں ہاتھ اور پاؤں کاٹیں گے لِمَا تَلَوْنَا هُ اس آیت کی وجہ سے جو ہم نے تلاوت کی تو کہتے ہیں وَالْحَالَتُ السَّانِيَةُ اور دوسری حالت جیسے کہ ہم نے بیان کر دیا وہ اس آیت کی وجہ سے ہے جو ہم نے تلاوت کی اور صاحبِ قدوری نے اشارت لگائی کہ وہ مال جو لیا گیا ہے وہ کسی مسلمان یا زمی کا مال ہونا چاہیے تاکہ اس مال کے عصمت مؤبد ہو وہ مال ہمیشہ کے لئے محترم اور محفوظ ہو اور اسی لئے اگر کسی نے ڈاکہ ڈالا مستامین پر لا یجب القطع تو اس صورت میں پھر قطع واجب نہیں ہوگی یعنی حد واجب نہیں ہوگی کیونکہ اس کا مال ہمیشہ کے لئے محفوظ نہیں ہے اور صاحبِ قدوری نے نساب کے کامل ہونے کی شرط لگائی فی حق کل واحد ان ڈاکوں میں سے ہر ایک کے حق میں کہ ان میں سے ہر ایک کے حق میں پورا نساب آنا چاہیے کہ لا يستباح طرفوہو تاکہ کہیں اس کے عضو کو مباح نہ سمجھا جائے اللہ بتناولی مالہو خطر مگر اس مال کے لینے کی وجہ سے جس کی اہمیت ہو بھئی آپ پڑ چکے ہیں چوری کے اندر بھی چور کا ہاتھ تب کٹیں گے جب اس نے ایسا مال چورایا ہو جس کی اہمیت ہو اور وہ دس درہم ہے ہمارے نزدیک دس درہم جو ہے یہ اچھا خاصا مال ہے بھئی تو یہاں ڈاکے کے اندر بھی ضروری ہے کہ ہر ایک حصے میں دس درہم آئیں اس لئے کیونکہ ہم نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹنے ہیں تو معمولی مال کے اندر ان کے ہاتھ اور پاؤں کی عصمت کو ساقط قرار نہیں دیا جا سکتا تو کہتے ہیں تاکہ مباح نہ سمجھا جائے اس ڈاکو کے عضو کو مگت اس مال کے لے لینے سے جس کی اہمیت ہے اور مراد جو ہے یہ جو مطن میں آیا تھا کہ ان کے آزام مخالف جانب سے کاٹے جائیں گے اس سے مراد کیا ہے کہتے ہیں اور اس سے مراد جو ہیں دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں کا کاٹنا ہے تاکہ کہیں یہ جن سے نفع کے فوت کرنے تک نہ پہنچا دے یعنی ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب کے کاٹیں گے ایک ہی جانب کے نہیں کاٹیں گے ورنہ تو جن سے نفع ہی ختم ہو جائے گا چلنے کا یہ معنی ہے کہ کاٹنے سے مراد دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں کا کاٹنا ہے اور تیسری حالت کیا تھی کہ انہوں نے صرف قتل کیا ہے اور اس صورت میں امام بھی ان کو قتل کروائے گا بطور حد کے تو کہتے ہیں اور تیسری حالت جیسے کہ ہم نے بیان کر دیا کہ اس میں قتل کیا جائے گا اس آیت کی وجہ سے جو ہم نے تلاوت کی اور ان کو جو قتل کیا جائے گا یہ بطور حد کے ہے یہاں تک کہ اس مقتول کے اولیاء نے اگر معاف کر دیا تو ان کی معافی کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی اس لیے کیونکہ یہ قتل جو ہے یہ شریعت کا حق ہے یہ بطور حد کے قتل کیا جا رہا ہے والرابعتو اور چوتھی حالت جو ہے میں نے بتلایا تھا چوتھی حالت کیا ہے کہ مال بھی لے لیں اور قتل بھی کریں تو کہتے ہیں والرابعتو اور چوتھی حالت جو ہے اِذَا قَتَلُوا وَأَخَدُوا الْمَالَ جب وہ قتل بھی کریں اور مال بھی لے لیں فَالْإِمَامُ بِالْخِيَارِ تو امام کو اختیار ہے اِن شَاءَ قَتَعَ اَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ وَأَخَتَلَهُمْ اَوْسَلَّبَهُمْ وَأَنشَاءَ صَلَبَهُمْ جی صَلَبَ يَصْلُوبُ کا معنی بھی سُولی دینا اور صَلَّبَ يُصَلِّبُ تَصْلِبُ کا معنی بھی سُولی دینا تو آپ اس کو صَلَبَهُمْ بھی پڑھ سکتے ہیں اور صَلَبَهُمْ بھی پڑھ سکتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا کہ اگر انہوں نے مال بھی لٹا ہے اور قتل بھی کیا ہے تو امام کو اختیار ہے چار چیزوں کا وہ چاہے تو صرف ان کو قتل کروا دے وہ چاہے تو صرف سولی دے دے اور وہ چاہے تو اس قتل یا سولی کے ساتھ ہاتھ پاؤں کے کٹوانے کو بھی جمع کر دے کہ ہاتھ پاؤں بھی کٹے اور قتل بھی کر دے یا ہاتھ پاؤں بھی کٹے اور سولی بھی دے دے وہی بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں اگر انہوں نے مال بھی لیا ہے اور قتل بھی کیا ہے تو فَلْ امَامُ بِالْخِيَارِ تو امام کو اختیار ہے اگر چاہے تو ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کٹوا دے وقتلہم اور اس کے ساتھ ان کو قتل بھی کر دے یا اس کے ساتھ ان کو سولی بھی دے دے ہاتھ اور پاؤں بھی کٹے اور سولی بھی دے دے وانشاء قتلہم اور اگر چاہے تو صرف ان کو قتل کروا دے ہاتھ پاؤں نہ کٹوائے وانشاء صلبہم اور اگر چاہے تو ان کو صرف سولی دے دے ہاتھ اور پاؤں نہ کٹوائے وقال محمد رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقتلو او یسلبو ولا یقتعو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قتل کے ساتھ ہاتھ پاؤں نہیں کٹے جا سکتے یا اسی طرح سولی کے ساتھ ہاتھ پاؤں نہیں کٹے جا سکتے تو کہتے ہیں وقال محمد رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقتلو او یسلبو ولا یقتعو کہ قتل کیا جائے گا یا سولی دی جائے گی اور ہاتھ اور پاؤں نہیں کٹے جائیں گے لئنہ جنایت واحدتن اس لئے کیونکہ یہ ڈاکہ جو ہے ایک ہی جرم ہے فلا توجبو حدینی لہذا یہ دو حدیں واجب نہیں کر سکتا ڈاکہ ایک فعل ہے تو لہذا ایک ہی حد آئے گی آپ ہاتھ اور پاؤں بھی کٹ دیں تو ایک حد یہ ہو گئی اور پھر قتل کر دیں یا سولی دے دیں یہ تو دو حدیں آپ نے اس میں جمع کر دیں تو کہتے ہیں لئنہ جنایتن واحدتن اس لئے کیونکہ ڈاکہ ایک ہی جرم ہے فلا توجبو حدینی تو یہ دو حدوں کو ثابت نہیں کرتا ولئنہ ما دون نفسی اور اس لئے کیونکہ نفس سے جو کم ہوتا ہے یا دخولو فی نفسی وہ نفس کے اندر داخل ہو جاتا ہے فی باب الحد حد کے باب میں بے یاد رکھو اگر ایک آدمی پر دو حدیں آ رہی ہیں ایک حد کے اندر مثلاً اس کا ہاتھ کٹا جائے گا اس نے چوری کی ہے اور دوسری حد کے اندر اس کو رجم کیا جائے گا کیونکہ یہ محسن ہے اور اس نے زنا کیا ہے تو اس صورت میں یاد رکھو ہمارے فقہہ فرماتے ہیں کہ آپ جب اس کو رجم کرنا ہے تو ہاتھ کٹنے کی ضرورت نہیں کیونکہ جب اس کو رجم کریں گے جب اس کی جان چلی گئی تو اس کے اندر ہی عزبی چلا گیا بات سمجھ میں آ گئے تو لہذا جب دو حدیں جمع ہو جائیں ایک میں اس مجرم کی جان جا رہی ہے اور دوسرے میں جان سے کم ہے تو پھر اسی جان لینے پر ہی اکتفا کر لیا جائے گا تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ نفس سے جو کم ہوتا ہے جیسے یہاں پر ہے اڈاکو کا ہاتھ اور پاؤں کٹیں گے تو دیکھو یہ اس کی جان نہیں لی جا رہی قتل کیا جا رہا صرف ہاتھ اور پاؤں کٹے جا رہے ہیں تو یہ ہے مادونن نفس اور قتل کیا جائے گا یا صولی دی جائے گی تو اس میں اس کی جان چلی جائے گی اور حدود کے باب میں نفس سے جو کم ہوتا ہے وہ بھی اسی نفس کی سزا میں داخل ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اور اس لئے کیونکہ نفس سے جو کم سزا ہوتی ہے وہ نفس کی سزا میں ہی داخل ہو جاتی ہے فی باب الحدی حد کے باب میں کا حد سر اقتی و الرجمی جیسے کہ چوری اور رجم کی حد ہے کہ اگر چوری اور رجم اکٹھے ہو گئے تو صرف رجم پر ہی اکتفا کیا جائے گا آگے دیکھئے والہوما اور شیخین رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے امام محمد رحمہ اللہ تو فرماتے تھے کہ صرف ان کو قتل کر دیا جائے یا سولی دے دی جائے گی اس کے ساتھ ہاتھ اور پاؤں نہیں کٹے جائیں گے جبکہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں اس کے ساتھ ہاتھ اور پاؤں کو بھی کٹا جا سکتا ہے تو اب اس کی دلیل دے رہے ہیں کہتے ہیں والہوما شیخین رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہا دیہی عقوبتن واحدتن کہ یہ ایک ہی سزا ہے یہ جو ہاتھ اور پاؤں کٹا جائے اور پھر قتل کیا جائے یا ہاتھ اور پاؤں کٹا جائے اور پھر سولی دی جائے یہ ایک ہی سزا ہے اگرچہ کئی امور ہیں ہاتھ بھی کٹیں گے پاؤں بھی کٹیں گے اور قتل بھی کریں گے تو چیزیں تو کئی ہیں لیکن سزا ایک ہی ہے ایسا نہیں کہ الگ الگ سزائیں ہیں تو کہتے ہیں والہوما اور شیخین رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہا دیہی عقوبتن واحدتن کہ یہ ایک ہی سزا ہے تغلزت جو سخت ہو گئی ہے لتغلزی سببیہا اس کے سبب کے سخت ہونے کی وجہ سے چونکہ اس سزا کا سبب بڑا سخت ہے یعنی جرم بڑا سخت ہے اس لئے سزا بھی بڑی سخت ہے لیکن ہے ایک ہی سزا بھئی اس کا سبب کیا ہے کہتے ہیں وَهُوَ تَفْوِيتُ الْأَمْنِ عَلَى الْتَنَاهِ بِالْقَتْلِ وَأَخْزِ الْمَالِ وَهُوَ تَفْوِيتُ الْأَمْنِ اور وہ امن کو ختم کرنا ہے عَلَى الْتَنَاهِ آخری حد تک بِالْقَتْلِ وَأَخْزِ الْمَالِ قَتَلْ اور مَال لینے کی اگری ہے یعنی جب ان ڈاکوں نے قتل بھی کیا ہے اور مال بھی لوٹا ہے تو انہوں نے امن کو ختم کیا آخری حد تک اس سے زیادہ تو اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا تو یہ آخری حد تک چلے گئے امن کو ختم کرنے کے لئے تو کہتے ہیں وَهُوَ تَفْوِيتُ الْأَمْنِ عَلَى الْتَنَاهِ اور وہ امن کو ختم کرنا ہے آخری حد تک بِالْقَتْلِ وَأَخْزِ الْمَالِ قَتَلْ اور مَال لینے کے ذریعے وَلِحَادَ كَانَ قَتْعُ الْيَدِ وَالْرِجْلِ مَعَنْ فِي الْكُبْرَا حَدًا وَاحِدًا کہتے ہیں اسی وجہ سے تو چور کا صرف ہاتھ کٹا جاتا ہے اور ڈاکو کا ہاتھ بھی کٹا جاتا ہے اور پاؤں بھی تو ہاتھ اور پاؤں کٹنے کا یہ مطلب نہیں ہے یہ دو سزائیں ہیں سرقہ سغرہ کے اعتبار سے تو یہ دو سزائیں ہیں ہاتھ کا کاٹنا الگ حد پاؤں کا کاٹنا الگ حد چوری کے اندر لیکن ڈاکی کے اندر یہ ایک ہی حد ہے کیونکہ جرم بڑا سخت ہے بھئی تو یہ معنی ہے وَلِحَادَ كَانَ قَتْعُ الْيَدِ وَالْرِجْلِ مَعَنْ اور اسی وجہ سے ہاتھ اور پاؤں کا اکٹھا کاٹنا فِي الْكُبْرَا سرقہِ کُبْرَا کے اندر حدًا واحدًا یہ ایک ہی حد ہے وَإِن كَانَ فِي السُغْرَا حَدَّائِنِ اگرچہ یہ سرقہِ سُغْرَا کے اندر دو حدیں ہیں وَالْتَدَاخُلُ فِي الْحُدُودِ لَا فِي حَدٍ وَاحِدٍ امام محمد رحم اللہ فرماتے تھے کہ اگر دو حدیں جمع ہو جائیں ایک میں جان جا رہی ہے اور ایک میں جان سے کم ہے تو پھر جان لینے پر ہی اکتفا کر لیا جائے گا یعنی ان حدود میں تداخل کر دیا جائے گا ہم کہتے ہیں کہ الگ الگ حدود ہوں ان میں تو تداخل ہو سکتا ہے ایک ہی حد کے اندر تداخل نہیں ہو سکتا مثلا ایک شخص نے زنا کیا ہے اور اس کی حد ہے سو کوڑے تو اب امام تداخل کر دے اور کہے بھئی اس کو ایک ہی کوڑا لگا دو سب کا تداخل ہو گیا نہیں بھئی ایک حد کے اندر تداخل نہیں ہوتا دو یا زیادہ حدوں کے اندر تداخل ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں اور تداخل کئی حدود میں ہوتا ہے ایک حد میں نہیں پھر بھئی مطن میں آیا تھا کہ امام کو اختیار ہے امام کو اختیار ہے کہ چاہے قتل پر ہی اکتفا کر لے اور چاہے سولی دے دے تو مطن سے معلوم ہوا امام کو قتل اور سولی میں اختیار ہے تو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے یہ ظاہرِ روایت ہے اور امام ابو یوسف رمالہ فرماتے ہیں کہ نہیں صرف قتل پر اختیار نہیں کیا جا سکتا سولی بھی دینا پڑے گی تاکہ لوگوں کو خوب اچھی طرح عبرت ہو جائے تو کہتے ہیں سُمْ مَزَكَرَ فِي الْكِتَابِ تَخْيِرَ بَيْنَ السَّلْ بِوَتَرْ كِهِ اور پھر صاحبِ خدوری نے کتاب کے اندر سولی دینے اور سولی کو چھوڑنے کے درمیان تخییر کو ذکر کیا کہ سولی دے یا سولی کو چھوڑ دے اس میں امام کو اختیار ہے وہو ظاہر الروایتی اور یہی ظاہرِ روایت ہے وَعَنْ عَبِيُّسْفَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام ابو یوسف رحمالہ سے روایت ہے کہ امام جو ہے سولی دینے کو نہیں چھوڑ سکتا لِأَنَّهُ مَنْسُوصٌ عَلَيْهِ کیونکہ سولی منسوس علیہ ہے اس پر نس لائی گئی ہے نس کے اندر اس کا ذکر ہے تو کہتے ہیں کہ امام اس سولی کو نہیں چھوڑ سکتا لِأَنَّهُ مَنْسُوصٌ عَلَيْهِ کیونکہ سولی منسوس علیہ ہے یعنی نس کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے وَالْمَقْصُودُ التَّشْهِيرُ اور اس سولی کے در یہ مقصود جو ہے وہ تشہیر ہے کہ اس بات کی خوب اچھی طرح شہرت ہو جائے لِيَا عَتَبِرَ بِهِ غَيْرُهُ تاکہ عبرت حاصل کریں اس کے ذریعے اور لوگ تو کہتے ہیں لِيَا عَتَبِرَ بِهِ غَيْرُهُ تاکہ اس کے علاوہ اور لوگ اس کے ذریعے عبرت حاصل کریں وَنَحْنُ نَقُولُ اور ہم کہتے ہیں اصلُ التَّشْهِيرِ بِالْقَتْلِ کہ اصل تشہیر قتل کے ذریعے ہی ہے جب اس کو قتل کر دیا گیا تو شہرت ہوگی سب تک بات پہنچے گی وَالْمُبَالَغَةُ بِسَلْبِ اور سولی دینے کے ذریعے تو مبالغہ ہوگا اصل تشہیر تو قتل کے ذریعے ہی ہے ہاں سولی دے گا تو زیادہ شہرت ہو جائے گی سولی دے گا تو زیادہ شہرت ہو جائے گی تو جب اصل شہرت قتل کے ذریعے حاصل ہو گئی تو سولی دینا امام پر لازم نہیں ہوگا وَنَحْنُ نَقُولُ اور ہم کہتے ہیں اصلُ تشہیرِ بِالْقَتْلِ کہ اصل تشہیر قتل کے ذریعے ہے وَالْمُبَالَغَةُ بِسَلْبِ اور سولی دینے کے ذریعے مبالغہ ہے فَيُخَيَّرُ فِيهِ تو اس میں امام کو اختیار ہوگا سُمَّ قَالَ پھر صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَيُسْلَبُ حَيَّا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب ڈاکوں کو سولی دی جائے گی تو بعض علماء فرماتے ہیں ان کو قتل کیا جائے گا اور پھر سولی دی جائے گی یعنی اس لکڑی پر ان کو لٹکا دیا جائے گا کئی دن کے لئے جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں سولی پر ان کو زندہ ہی لٹکایا جائے گا اور پھر ان کے پیٹ اور سینے پر نیزے مار مار کر ان کو قتل کر دیا جائے گا تو کہتے ہیں سُمَّ قَالَ پھر صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَيُسْلَبُ حَيَّا اور ان کو زندہ ہی سولی دی جائے گی وَيُبَعَجُبَتْنُهُ بَعَجَا اور اسی کے مثل روایت کیا گیا ہے امامِ قرخی سے بھی صاحبِ قدوری نے بھی یہی ذکر کیا کہ زندہ سولی دیں گے اور امام قرخی سے بھی اسی کے مثل نقل کیا گیا ہے کہ زندہ کو سولی دیں گے وَعَنِ تَحَاوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امامِ تَحَاوِي رَحْمَ اللَّهُ سے روایت کیا گیا ہے کہ اَنَّهُ يُقْتَلُ سُمَّ يُسْلَبُ کہ اس ڈاکو کو قتل کیا جائے گا پھر سولی دی جائے گی تَوَقِيًا عَنِ الْمُسْلَتِ مُسْلَا سے بچنے کے لیے مُسْلَا بھئی آپ جانتے ہیں مُسْلَا یہ ہے کہ مرنے والے کے کان کاٹ دیئے نا کاٹ دیئے ہونٹ کاٹ دیئے اس کی آنکھیں نکال دیں تو اس کو کہتے ہیں مُسْلَا یعنی شکل بگاڑ دینا شکل بگاڑ دینا تو امامِ تَحَاوِي رَحْمَ اللَّهُ سے روایت ہے کہ ان کو قتل کیا جائے گا اور پھر سولی دے دی جائے گی یعنی پیٹ میں نیزے مار مار کر ان کو قتل نہیں کریں گے ورنہ تو یہ مُسْلَا ہو جائے گا اور مُسْلَے سے تو شریعت نے منع کیا ہے بھئی مُسْلَے سے تو شریعت نے منع کیا ہے بھئی تو یاد رکھو علماء جواب دیتے ہیں جواب دیتے ہیں کہ بھئی نیزے کے ذریعے پیٹ پھارنا یہ مُسْلَا نہیں کہلاتا عربوں کی عادت تھی وہ نیزے کے ذریعے بھی قتل کرتے تھے دوسروں کو اور اس کو وہ مُسْلَا نہیں کہتے تھے لہذا یہ مُسْلَا نہیں ہے ان کو زندہ سولی دے کر ان کو نیزے کے ذریعے قتل کیا جائے گا اور اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ یہ مُسْلَا ہے یہ مُسْلَا ہے تو اس کا بھی جواب کہتے ہیں کہ اگر یہ مُسْلَا بھی ہے تو یہ خاص قسم کا مُسْلَا ہے اور وہ مُسْلَا جس سے منع کیا گیا تھا اس سے اس کا استثناء ہے اور مُسْلَے کی اجازت تو نہیں لیکن اس مُسْلَے کی اجازت ہے بات سمجھ میں آگئے وَعَنِ تَحَاوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امامِ تَحَاوِي رَحِمَهُ اللَّهُ سے روایت ہے اَنَّهُ يُقْتَلُ سُمَّ يُسْلَبُ کہ اس ڈاکو کو قتل کیا جائے گا پھر سولی دی جائے گی تَوَقِيًا عَنِ الْمُسْلَتِ مُسْلَا سے بچنے کے لیے وَجْهُ الْاوَّلِ پہلے قول کی وجہ پہلا قول کیا آیا کہ ان کو زندہ سولی دی جائے گی تو کہتے ہیں وَجْهُ الْاوَّلِ پہلے قول کی وجہ وَهُوَ الْأَصَحُوِ اور وہ قول زیادہ صحیح ہے پہلا قول زیادہ صحیح ہے امام تحاوی کی روایت بھی صحیح لیکن پہلی روایت زیادہ صحیح ہے تو کہتے ہیں وَجْهُ الْاوَّلِ پہلے قول کی وجہ وَهُوَ الْأَصَحُوِ اس حال میں کہ وہ زیادہ صحیح ہے کہ اَنَّسَّلْبَعْلَا حَادَ الْوَجْهِ کہ اس طریقے پر سولی دینا اَبْلَغُ فِي الرَّدْعِ یہ زیادہ بہتر ہے فِي الرَّدْعِ مَنَا کرنے میں یہ زیادہ بہتر ہے مَنَا کرنے میں بھئی اس کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ عبرت حاصل ہوگی اور کوئی آئندہ ڈاکہ ڈالنے کی جرت نہیں کرے گا تو کہتے ہیں کہ اَنَّسَّلْبَعْلَا حَادَ الْوَجْهِ اس طریقے پر سولی دینا اَبْلَغُ فِي الرَّدْعِ یہ بہتر ہے مَنَا کرنے میں وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِهِ اور مَنَا کرنہ ہی اس کے ذریعے مقصود ہے کہ کوئی اور ڈاکہ نہ ڈالے قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَلَا يُسْلَبُ أَكْسَرَ مِنْ سَلَا سَتِيْا مِنْ اور ان کو تین دن سے زیادہ سولی نہیں دی جائے گی یعنی تین دن تک ان کو لٹکا رہنے دیں گے اور پھر ان کو وہاں سے ہٹا دیں گے وجہ یہ کہ تین دن کے بعد ان سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی اور جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوگی تو کہتے ہیں وَلَا يُسْلَبُ أَكْسَرَ مِنْ سَلَا سَتِيْا مِنْ اور تین دن سے زیادہ سولی نہیں دی جائے گی لِأَنَّهُ تَتَغَيَّرُ بَعْدَهَا اس لیے کیونکہ اس کے بعد اس ڈاکو کا بدن متغیر ہو جائے گا یعنی اس کا بدن خراب ہو جائے گا فَيَتَعَذَّنَّاسُ بِهِ تو اس سے لوگوں کو عذیت ہوگی لوگوں کو تکلیف ہوگی لہذا اس کے بعد اس کو دور کر دیں گے وَعَنْ أَبِي يُوسْفَ رَحْمُ اللَّهِ اور امام ابو يوسف رحم اللہ سے روایت ہے امام ابو يوسف رحم اللہ میں نے بتلایا تھا کہ یہ قاضل قوزات تھے یہ چیف جسٹس تھے بھئی وہ فرماتے ہیں کہ اَنَّهُ يُتْرَكُ عَلَى خَشَ بَطِن کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا لکڑی پر حَتَّا يَتَقَطَّعَ یہاں تک کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے وَيَسْقُتَا اور گر جائے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائے تاکہ خوب لوگوں کو عبرت ہو جائے بھئی مدت تک وہاں لٹکا ہوا ہے تو آئندہ کبھی کسی کی جررت نہ ہوگی بھئی بھئی یاد رکھو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے ایک انصاف ہے اور ایک وہاں امن و امان ہے جس ملک میں انصاف ہو اور جس ملک میں امن و امان ہو وہ اتنی رفتار سے ترقی کرتا ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا چنانچہ طالبان کا جب پہلا زمانہ تھا جب ملہ عمر رحمہ اللہ حیات تھے تو ان کی خلافت کا زمانہ تھا اس زمانے کے اندر جہاں جہاں طالبان قبضہ کرتے جاتے تھے وہاں پر شرعی حدود نافذ کر دیتے تھے حالانکہ ابھی طالبان نے پورے افغانستان پر قبضہ نہیں کیا تھا وہ حالت جنگ میں تھے بے سرو سامانی کی حالت میں تھے لیکن جس جس علاقے میں قبضہ کرتے جاتے تھے شرعی حدود کو نافذ کرتے چلے جاتے تھے اور وہ افغانستان جو سال ہس سال سے جنگوں کے اندر ڈوبا ہوا تھا بے انتہا غربت تھی لیکن اس کے باوجود اسلامی شریعت کی برکات اتنی تھی کہ چوری اور ڈاکے کا نشان ختم ہو گیا لوگ اپنا سامان کھلے عام لے کر پھیرتے تھے کسی کو فکر ہی نہیں ہوتی تھی کہ میرے سامان کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے چنانچہ والی صاحب رحم اللہ نے زندگی کی جو آخری تقریر فرمائی وفات سے بیس پچیس دن قبل اس کے اندر بھی انہوں نے واقعہ ذکر فرمایا کہ ایک آدمی افغانستان گیا اسی زمانے کے اندر تو وہ آدمی خود بتلاتا ہے کہ میں قندھار پہنچا وہاں میرا کوئی جاننے والا تھا اس نے کہا تھا کہ آپ جب پہنچ جائیں گے میں وہاں آپ کو لینے کے لیے موجود ہوں گا تو کہتے ہیں لیکن وہاں قندھار کے اندر جب میں بس سے اترا تو وہ شخص ابھی تک مجھے لینے نہیں آیا تھا معلوم نہیں کوئی عذر پیش آ گیا یا کیا وجہ تھی اب میں پریشان ہو گیا پاکستان سے میں وہاں گیا ہوں اور مجھے نہ اس علاقے کے نہ جگہوں کا پتہ ہے نہ کہ اور کسی سے واقفیت ہے بھئی تو کہتے ہیں اب میں بڑا پریشان ہو گیا شہر کے اندر سڑک کے کنارے کھڑا ہوں سامان میرے پاس موجود ہے تو ایک آدمی سے میں نے پوچھا کہ بھئی پلان جگہ میں جانا چاہتا ہوں تو اس نے مجھے راستہ وغیرہ سمجھایا اور کہنے لگا کہ آپ چلے جاؤ اور سامان یہیں چھوڑ دو واپس آ کر سامان لے لینا تو کہتے ہیں میں نے اس کی طرف یوں حیرت سے دیکھا کہ یہ آدمی ٹھیک ہے یا پاگل ہے بھئی پاکستان میں آپ کو اس طرح کوئی کہے کہ اپنا سامان یہیں چھوڑ کے چلے جاؤ سڑک کے کنارے اور پھر آ کر لے لینا تو آپ یقیناً اس کو پاگل ہی سمجھیں گے اس آدمی نے جب مجھے یوں کہا تو میں نے ایک دم حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور میں نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہو بھئی یہ سامان ہے اس کے اندر قیمتی چیزیں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یہیں چھوڑ کر چلے جاؤ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ اگر اس کے اندر نوٹ بھی ہیں تو نکال کر اوپر رکھ دو لیکن کوئی پتھر رکھ دو کہ ہوا وغیرہ سے آپ کے وہ نوٹ نہ اڑیں تین دن کے بعد بھی آوگے تو یہ سامان یہیں پڑا ملے گا کسی کی جررت نہیں ہے کہ تمہارے سامان کو ہاتھ لگا دے بھئی یہ اسلامی نظام کی برکات تھی بھئی یہاں تک کہ اخبارات کی اندر بھی یہ بات آئی تھی کہ جرمنی والوں نے باقاعدہ طالبان کے وفد کو بلوایا جرمنی والے کہنے لگے کہ آپ حالت جنگ میں ہیں لیکن آپ کے ملک میں اتنا امن و امان ہے کہ کوئی ایک آدمی بھی جرم نہیں کرتا اور ہمارے پاس تمام وسائل ہیں ہم نے پولیس کو ہر طرح کا اسلحہ دیا ہوا ہے ہر طرح کی کمپیوٹر اور گاڑیاں اور ہیلیکاپٹر سب کچھ دیا ہوا ہے اور ان پر ہم کروڑوں ڈالر خرچ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے ملک میں جرم ہے کہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے تو طالبان نے کہا کہ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں یہ تو شریعت کا کمال ہے معلوم ہوا آج بھی شریعت کو اگر نافذ کر دیا جائے تو اس ملک میں اتنا امن و امان آ جائے گا کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور وہ ملک اتنی رفتار سے ترقی کرے گا کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا بھئی دیکھو جہاں امن و امان نہیں ہوتا اور انصاف نہیں ہوتا تو وہاں لوگ اپنا مال باہر نکالتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے مال باہر نکالا تو مجھے کوئی لوٹ نہ لے یا کسی تاجر سے میرا واسطہ پڑا وہ میرا مال دبا کر ہی نہ بیٹھ جائے یہاں تو ایسا ہی ہے پاکستان کے اندر آپ کسی کے ساتھ بھی کوئی مالی معاملہ کرتے ہیں تو پھر آپ کے پیسے واپس ملنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن جہاں انصاف ہو اور امن و امان ہو پھر وہاں پر لوگ مال گھر کے اندر نہیں رکھتے کہ یہ تو سال گزرے گا مجھے ہر سال زکاة دینی پڑے گی اور مال تو کم ہی ہوتا چلا جائے گا وہ ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ اپنا مال میں کہیں پر خرچ کروں تاکہ یہ مال بڑھتا چلا جائے جس کی وجہ سے فیکٹریاں اور کارخانے بنتے ہیں لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور ملک بڑی رفتار سے ترقی کرتا چلا جاتا ہے چنانچہ ماہرین فرماتے ہیں کہ اگر طالبان کو دس پندرہ سال کا عرصہ مل جاتا کہ وہ امن و امان کے ساتھ وہ حکومت کرتے اور یہ امریکی اور یہودی شرارت نہ کرتے ان کی حکومت ختم کرنے کی تو پھر طالبان نے اتنی رفتار سے ترقی کرنی تھی کہ ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بن جانا تھا انہوں نے چند سالوں میں بات سمجھ میں آگئی جیسے میں نے بتایا بھی کہ طالبان ابھی حالت جنگ میں تھے اور جرمنی والے ان کو بلا رہے ہیں کہ آئیے ہمیں بھی ذرا مشورہ دیجئے کہ کس طرح ہم ان جرائم پر قابو پا سکتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں وعن ابی یوسف رحمہ اللہ اور امام ابی یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کیا نہو یترکو علا خشبتن حتا یتقطعا ویسکتا کہ اس ڈاکو کو اس لکڑی پر ہی لٹکا رہنے دیا جائے گا یہاں تک کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور گر جائے لیا عطابیرہ بھی غیرہو تاکہ اور لوگوں کو اس سے عبرت ہو قولنا ہم کہتے ہیں کہ عبرت حاصل ہو گئی اس چیز سے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ تین دن تک لٹکا رہے تو اسے بھی لوگوں کو عبرت حاصل ہو گئی اور اس انتہا تک پہنچنا مطلوب نہیں ہے لوگوں کو عبرت حاصل ہو چکی ہے جس کو ہم نے ذکر کر دیا کہ جب تین دن تک لٹکایا ہے تو لوگوں کو اچھی خاصی عبرت ہو چکی ہے اور اس انتہا تک پہنچنا مطلوب نہیں ہے نفس لوگوں کو ڈرانا دھمکانا ہے کہ وہ جرائم سے باز آ جائیں اس حد تک پہنچانا مطلوب نہیں ہے آگے دیکھئے صاحبِ قدوری فرماتے ہیں اور جب ڈاکو کو قتل کر دیا گیا جب ڈاکو کو بطور حد کے قتل کر دیا گیا اور اس نے کسی کا مال لوٹا تھا تو کہتے ہیں پھر زمان نہیں آئے گا زمان نہیں آئے گا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قطع اور زمان جمع نہیں ہو سکتے بھئی کہتے ہیں وَإِذَا قُتِلَ الْقَاطِعُ اور جب ڈاکو کو قتل کر دیا گیا فَلَا زَمَانَ عَلَيْهِ فِي مَالٍ أَخَذَهُ تو اس ڈاکو پر کوئی زمان نہیں ہے اس مال کے اندر جو اس نے لیا تھا اعتباراً بِسْسَرِقَةِ السُغْرَةِ سَرِقَةِ سُغْرَةِ پر قیاس کرتے ہوئے وَقَدْ بَيَّنَّاهُ اور تحقیق اس کو ہم نے بیان کیا تھا کہ قطع اور زمان جمع نہیں ہو سکتے تو یہاں پر بھی جب حد جاری ہو گئی تو زمان اس کے ساتھ نہیں آئے گا آگے دیکھئے فَإِنْ بَاشَرَ الْقَتْلَ أَحَدُهُمْ بَاشَرَ يُبَاشِرُ کے معنی سرانجام دینا فَإِنْ بَاشَرَ الْقَتْلَ اگر قتل کو سرانجام دیا ہے اَحَدُهُمْ ان ڈاکوں میں سے ایک نے اُجْرِيَ الْحَدُ عَلَيْهِمْ بِأَجْمَعِهِمْ تو حد جاری کی جائے گی ان سب پر اگر ایک ڈاکوں نے بھی قتل کیا ہے تو ان ساروں کو حد کے اندر قتل کیا جائے گا کہتے ہیں فَإِنْ بَاشَرَ الْقَتْلَ أَحَدُهُمْ اگر ان ڈاکوں میں سے ایک نے قتل سرانجام دیا ہے اُجْرِيَ الْحَدُ عَلَيْهِمْ بِأَجْمَعِهِمْ تو حد ان سب پر جاری کی جائے گی لِأَنَّهُ جَزَاءُ الْمُحَارَبَةِ اس لئے کیونکہ یہ حد جو ہے یہ محاربہ کی جزا ہے یہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے ان کے احکام کے نافرمانی ہے تو یہ اس کی جزا ہے وَحِيَ تَتَحَقَّقُ اور یہ جنگ پائی جاتی ہے بِأَنْ يَكُونَ الْبَعْضُ رِدْعَنْ لِلْبَعْضِ بَعْئِ سُورَتْ کے ان میں سے بعض جو ہیں رِدْعَنْ وہ مددگار ہوتے ہیں لِلْ بَعْضِ بَعْضِ کے بھئی ڈاکو جب ڈاکا ڈالتے ہیں تو سارے مل کر سامان نہیں لوٹتے کچھ سامان لوٹتے ہیں کچھ ویسے مدد کے لیے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا کچھ ڈاکو اگر قتل کرتے ہیں تو سارے مل کر تو قتل نہیں کرتے کچھ مددگار ہوتے ہیں اور کچھ قتل کرتے ہیں تو یہ سارے مددگار ہیں ایک دوسرے کے لہذا سب کو قتل کیا جائے گا تو کہتے ہیں لِأَنْ نَهُ جَزَاءُ الْمُحَارَبَةِ اس لیے کیونکہ یہ جو حد کے اندر سب کو قتل کیا جائے گا یہ محاربہ یعنی جنگ کرنے کا بدلہ ہے وَحِيَ تَتَحَقَّقُ بِأَنْ يَكُونَ الْبَعْضُ رِدْاً لِلْبَعْضِ اور یہ محاربہ پایا جاتا ہے بائیں صورت کے یہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں یہاں تک کہ جب ان کے قدم فسلتے ہیں یعنی جب کسی ایک طرف یہ کمزور پڑ گئے بھائی کوئی ان کے مقابلے کے لیے آ گیا تو سارے وہاں اکٹھے ہو کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں یہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں کیونکہ کہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان کے قدم فسلتے ہیں انحازو الیہم انحازا یا انحازو کے معنی ہے جمع ہونا اکٹھے ہونا کہتے ہیں یہاں تک کہ ان کے جب قدم فسلتے ہیں انحازو الیہم تو وہ ان کی طرف اکٹھے ہو جاتے ہیں وَإِنَّمَا شَرْطُ الْقَتْلُ مِنْ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ اور شرط جو تھی وہ ان میں سے کسی ایک کی طرف سے قتل تھا وَقَدْ تَحَقَّقَ اور وہ تو پایا گیا اس حد کے جاری کرنے کی شرط کیا تھی کہ ان میں سے کسی ایک کی طرف سے قتل پایا جائے جب قتل پایا گیا تو اب شرط پوری ہو گئی جب شرط پوری ہو گئی تو اب حد سب پر نافذ کی جائے گی یہ معنی ہے وَإِنَّمَا شَرْطُ الْقَتْلُ مِنْ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ اور اس حد کی شرط جو ہے ان میں سے کسی ایک کی جانت سے قتل کا ہونا تھا وَقَدْ تَحَقَّقَ اور وہ قتل تو پایا گیا قَالَ وَالْقَتْلُ قَالَ اور صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَالْقَتْلُ وَإِنْ كَانَ بِعَسَنْ اور وہ قتل اگرچہ لاتھی کے ذریعے ہو اَوْ بِحَجَرِنْ یا پتھر کے ذریعے ہو اَوْ بِسَيْفِنْ یا تلوار کے ذریعے ہو فَهُوَ سَوَا ان تو یہ برابر ہے یعنی یہ قتل چاہے پتھر کے ذریعے ہو چاہے لکڑی یا چاہے تلوار کے ذریعے یہ سب برابر ہیں لِأَنَّهُ يَقَعُ قَتْ بھئی دیکھئے عام حالات کے اندر اگر کوئی شخص دوسرے کو قتل کرتا ہے تو قصہ صرف اس صورت میں آتا ہے جب اس نے آلہ قتل کے ساتھ دوسرے کو قتل کیا ہو اگر اس نے لکڑیاں مار مار کے کسی دوسرے کو قتل کیا ہے یا اس نے اس کا گلہ دبا کر اگر اسے قتل کیا ہے تو پھر اس صورت میں یاد رکھو پھر قصاص نہیں آتا بلکہ دیعت آتی ہے قصاص نہیں آتا بلکہ دیعت آتی ہے لیکن یہاں پر یہ جس طریقے سے بھی قتل کر دیں ان کو بھی قتل کیا جائے گا تو یہ معنی ہے کہتے ہیں وَالْقَتْلُ وَإِنْ كَانَ بِعَسَنْ اَوْ بِحَجَرِنْ اَوْ بِسَيْفِنْ فَهُوَ سَوَاءُنْ اور یہ قتل اگرچہ لاتھی کے ذریعے ہو یا پتھر کے ذریعے یا تلوار کے ذریعے تو یہ سب برابر ہیں لِأَنَّهُ يَقَعُ قَطْعًا لِلْتَرِيقِ اس لیے کیونکہ یہ قتل جو ہے قطع طریق ہو کر واقع ہوا ہے بِقَطْعِ الْمَارْرَتِ گزرنے والوں کا راستہ کاٹ کر مَارْرَا گزرنے مَارْرَا یا مُرُّو کا مانا گزرنہ مَارْرَتُن گزرنے والے کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَقَعُ قَطْعًا لِلْتَرِيقِ اس لیے کیونکہ یہ جو قتل ہے یہ ڈاکہ ہو کر واقع ہوا ہے بِقَطْعِ الْمَارْرَتِ گزرنے والوں کا راستہ کاٹ کر بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَإِلَّمْ يُقْتَلِ الْقَاطِعُ وَلَمْ يَأْخُزْ مَالًا بھئی اب یہ پانچویں صورت آگئی پانچویں صورت آگئی ایک صورت کیا تھی کہ انہوں نے ابھی مال بھی نہیں لیا اور قتل بھی نہیں کیا اور اس سے پہلے ہی پکڑ لیے گئے دوسری صورت تھی انہوں نے صرف مال لیا ہے تیسری صورت تھی کہ صرف قتل کیا ہے چوتھی صورت یہ تھی کہ مال بھی لیا ہے اور قتل بھی کیا ہے اب پانچویں صورت آگئی کہ انہوں نے مال بھی نہیں لیا قتل بھی نہیں کیا لیکن کسی کو زخمی کیا ہے کسی کا ہاتھ یا پاؤں کاٹ دیا ہے یا ویسے زخمی کیا ہے تو یہ پانچویں صورت آ گئی تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اے صاحبِ ہدایہ آپ نے تو ہمیں بتایا تھا چار صورتیں ہیں اور یہ اب آپ پانچویں اور چھٹی صورت بھی آگے ذکر کر رہے ہیں تو یاد رکھنا کہ یہ چار صورتیں تھیں حد کے اعتبار سے ان چار صورتوں میں حد آئے گی اور یہ جو پانچویں اور چھٹی صورت ہے اس کے اندر حد نہیں آئے گی تو جو صاحبِ ہدایہ نے پیچھے صورتیں ذکر کی وہ مطلقاً ویسے ذکر نہیں کی وہ حد کے اعتبار سے ذکر کی تھی تو کہتے ہیں وَإِلَّمْ يَقْتُ لِلْقَاتِعُ اور اگر ڈاکو نے قتل نہیں کیا وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا اور مال بھی نہیں لیا وَقَدْ جَرَحَا اور اس نے زخمی کیا ہے اُقْتُسَّ مِنْهُ فِي مَا فِيهِ الْقِسَاسُ اچھا بھئی یاد رکھو اگر کوئی آدمی کسی کو زخمی کرے توجہ ہے زخمی کرے یا ہاتھ پاؤں وغیرہ کاٹ دے تو جہاں پر مماثلت ہو سکے تو قساس لیا جائے گا اور مماثلت نہ ہو سکے تو پھر قساس نہیں لیا جائے گا مثلاً ایک آدمی نے دوسرے کا ہاتھ کلائی کے جوڑ سے کاٹ دیا اب کلائی کے جوڑ سے تو دوسرے آدمی کا ہاتھ بھی کاٹا جا سکتا ہے توجہ ہے لہذا اس صورت میں قساس آئے گا اور اس مجرم کا بھی ہاتھ کاتا جائے گا لیکن اگر مجرم نے کلائی کے درمیان سے ہاتھ کاتا ہے اور کلائی کے درمیان تو ہڈی ہے اور ہڈی تو سخت چیز ہے وہاں تو برابری نہیں ہو سکتی آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ جس طرح جس جگہ سے مجرم نے ہڈی توڑی تھی آپ بعین ہی اسی جگہ سے ہڈی توڑ دیں ایسا نہیں ہو سکتا کچھ نہ کچھ وہ قطع ادھر ادھر ہو جائے گی کیونکہ سخت چیز ہے کیونکہ ہڈے سخت چیز ہے تو بعین ہی اسی طرح کاٹنا ممکن نہیں تو معلوم ہوا یہاں مماثلت نہیں ہو سکتی تو جس زخم کے اندر یا جس قطع کے اندر برابری نہ ہو سکیں وہاں پھر قصاص نہیں آتا بلکہ وہاں پھر عرش دینا پڑتا ہے عرش یا دیت بھئی بات سمجھ میں آگئے پوری انسانی جان کا جو بدل ہے وہ دیت کہلاتا ہے اور زخم وغیرہ کے اندر جو مال آئے وہ عرش کہلاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس ڈاکو نے قتل بھی نہیں کیا مال بھی نہیں لیا وَقَدْ جَا رَحَا اور اس نے زخمی کیا ہے تو اُقْتُسَّ مِنْهُ تو اس ڈاکو سے قصاص لیا جائے گا فِي مَا فِيهِ الْقِصَاصُ ان زخموں کے اندر جن کے اندر قصاص ہوتا ہے وَأُخِدَ الْعَرْشُ مِنْهُ اور اس ڈاکو سے عرش یعنی زمان لیا جائے گا مِمَّا فِيهِ الْعَرْشُ جن زخموں کے اندر عرش یعنی زمان آتا ہے وَذَلِكَ إِلَى الْاَوْلِيَائِ اور یہ قصاص لینا یا یہ عرش لینا اولیاء کے ذمہ ہے یہ قصاص لینا اور یہ عرش لینا یہ اولیاء کے سپرد ہے کیا معنی اولیاء؟ یعنی وہ لوگ جن کو زخمی کیا گیا ہے جو اس قصاص کے ولی ہیں جو اس عرش کے ولی ہیں اور قصاص کا ولی کون ہے؟ جس کو ہاتھ کاتا گیا ہے جس کو زخمی کیا گیا ہے تو یہ قصاص یا عرش لینا وہ زخموں کے اولیاء کے یعنی وہ زخمی ہونے والوں کے سپرد ہے وہ چاہے تو قصاص لے لیں اور چاہے تو معاف کرنیں بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَذَلِكَ إِلَى الْاَوْلِيَائِ اور یہ قصاص اور عرش وصول کرنا ان زخموں کے اولیاء کے سپرد ہے یعنی وہ لوگ جن کو زخمی کیا گیا ہے وہ یہ قصاص یا عرش لیں گے اس لئے کیونکہ یہاں پر اس جرم کے اندر حد نہیں ہے اس جرم میں حد نہیں ہے جب حد نہیں ہے تو اب حق العبد ظاہر ہو گیا لہذا اب حق العبد کے مطابق سلوک کیا جائے گا اور وہ جو زخمی ہوئے ہیں وہ اپنا قصاص یا عرش وصول کریں گے تو کہتے ہیں وَدَلِكَ إِلَى الْاَوْلِيَائِ اور یہ قصاص یا عرش وصول کرنا اولیاء کے سپرد ہے لِأَنَّهُ لَا حَدَّ فِي حَادِهِ الْجِنَایَتِ اس لئے کیونکہ اس جرم کے اندر حد نہیں ہے معلوم ہاں حق شریعت نہیں ہے جب حق شریعت نہیں ہے تو اب بندے کا حق ظاہر ہو گیا تو وہ اپنا حق وصول کر سکتا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا حَدَّ فِي حَادِهِ الْجِنَایَتِ اس لئے کیونکہ اس جرم کے اندر حد نہیں ہے فَظَهَرَ حَقُّ الْعَبْدِ تو بندے کا حق ظاہر ہو گیا وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ اور وہ وہ ہے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ قصاص کی صورت میں قصاص لے لے اور عرش کی صورت میں عرش لے لے فَيَسْتَوْ فِيهِ الْوَلِيُ تو اس حق کو وصول کر لے گا ولی یعنی وہ شخص جو زخمی ہوا ہے جو زخمی ہوا ہے وہی قصاص کا ولی ہے یا وہی عرش کا ولی ہے وہ جو زخمی ہے تو وہ جو ولی ہے وہ اس قصاص یا عرش کو وصول کرے گا یہ معنی ہے فَيَسْتَوْ فِيهِ الْوَلِيُ تو اس قصاص یا عرش کو ولی جو ہے وہ وصول کر لے گا وَإِنْ أَخَدَ مَالًا سُمَّ جَرَحَ چھتی صورت بھئی چھتی صورت کہ اگر مال بھی لیا ہے ڈاکو نے اور زخمی بھی کیا ہے تو کہتے ہیں اس صورت کے اندر پھر اس پر حد جاری کی جائے گی اس صورت میں حد جاری کی جائے گی اور یوں سمجھو یہ وہی دوسری صورت ہے کیونکہ مال لیا ہے کیا کیا ہے مال اور مال لینے کی صورت میں ڈاکو کا ہاتھ اور پاؤں کاتے جاتے ہیں مخالف جانب سے البتہ مال کا زمان نہیں آتا جب حد نافذ کر دی جائے تو یہاں بھی ڈاکو نے زخم لگایا ہے کسی کو کسی کا ہاتھ پاؤں کات دیا ہے یا اس کو زخمی کیا ہے تو یہ یاد رکھو نفس سے جو کم جرم ہوتا ہے کسی کی جان میں نفس سے کم جرم ہوتا ہے کسی کی جان کے اندر تو اس کے ساتھ مال والا برتاؤ کیا جاتا ہے تو لہذا یہاں پر جب ڈاکو کا ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کات دیے گئے تو حد وصول کر لی گئی اور جب حد وصول کر لی جائے تو پھر زمان نہیں آتا اور اس نے یہ جو زخمی کیا ہے ہاتھ یا پاؤں کاتا ہے یہ جان سے کم جرم ہے اور جب جان سے کم جرم ہے تو اس کا حکم بھی مال والا ہے اور جب ڈاکو سے حد وصول کر لی جائے تو اس پر مال کا زمان نہیں آتا تو اس زخم کا زمان بھی ڈاکو پر نہیں آئے گا تو کہتے ہیں اور اگر اس ڈاکو نے مال لے لیا سم جا رہا پھر زخمی کیا تو اس کے ہاتھ اور پاؤں کو کاتا جائے گا اور یہ زخم جو ہیں یہ باطل ہو جائیں گے یعنی ان کا زمان نہیں آئے گا اس لئے کیونکہ جب یہ حد واجب ہو گئی بطور اللہ کے حق کے سقطت عصمت النفسی تو جان کی جو عصمت اور حفاظت ہے وہ ساقط ہو گئی حقا للعبدی بطور بندے کے حق کے بندے کے حق کے طور پر جان کی عصمت ساقط ہو گئی جیسے چوری کے اندر عین چوری سے پہلے مال کی عصمت منتقل ہو جاتی تھی اللہ کی طرف تو وہاں پر جو مال کی عصمت تھی وہ بطور بندے کے حق کے نہیں تھی تو یہاں پر بھی جان کی جو عصمت ہے وہ بطور بندے کے حق کے باقی نہ رہی کس کی طرح منتقل ہو گئی اللہ کی طرح منتقل ہو گئی یہ معنی ہے لئنہو لما وجب الحد حقا للہ تعالی اس لئے کیونکہ یہ حد جب اللہ کے حق کے طور پر واجب ہو گئی تو سقطت عصمت النفس حقا للعبدی تو بندے کے حق کے طور پر نفس کی عصمت جو ہے وہ ساقط ہو گئی کما یسکت عصمت المالی جیسے کہ مال کی عصمت ساقط ہو جاتی ہے آگے دیکھئے وَإِنْ أُخِزَ بَعْدَ مَا تَعْبَ اب یہاں سے موانع ذکر کر رہے ہیں وہ چیزیں کہ اگر ڈاکے کے اندر وہ پیش آ گئیں تو پھر اب حد جاری نہیں کی جا سکتی اور پہلی صورت بتلائیں گے کہ اگر ڈاکوں نے توبہ کر لی تھی اس کے بعد پکڑے گئے تو اب حد ساقط ہو چکی ہے اور اس کا ذکر نفس کے اندر آتا ہے قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں اسی آیت میں جس کے اندر ڈاکوں کی سزا ذکر ہے اسی آیت میں آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيُنْ فِي الدُنْيَا کہ یہ ان ڈاکوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے یہ جو ان کو سزا دی جائے گی یہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَزَابٌ عَزِيمٌ اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مَگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی مِنْ قَبْلِ أَن تَقْدِرُ عَلَيْهِمْ قَبْلِ اس کے کہ تم ان پر قادر ہوتے یعنی تمہارے قابو میں آنے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی فَعْلَمُوا تُجَانْ لُوْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمٌ کہ اللہ بہت بخشنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں تو نص سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ڈاکو قابو میں آنے سے پہلے اگر توبہ کر لیں تو ان سے حد ساقت ہو جائے گی تو کہتے ہیں وَإِنْ اُخِزَ بَعْدَ مَا تَعْبَا اور اگر اس ڈاکو کو پکڑا گیا توبہ کرنے کے بعد وَقَدْ قَتَلَ عَمْدًا اور تحقیق اس نے جان بوچھ کر قتل کیا تھا ڈاکے کے اندر تو فَإِنْ شَاءَ الْأَوْلِيَاءُ قَتَلُوهُ بھئی دیکھئے اگر ڈاکو نے توبہ کر لی ہے لیکن اس نے ڈاکے میں قتل کیا تھا تو اب حد تو نہیں آسکتی کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی ہے تو اب بندے کا حق ظاہر ہو جائے گا اور اس نے قتل کیا تھا تو اب مقتول کے اولیاء اس کو بھی قصاص میں قتل کر سکتے ہیں اور چاہے تو معاف کر سکتے ہیں اور چاہے تو صلح کر کے مال بھی لے سکتے ہیں بھئی اور یہ بھی یاد رکھنا کہ قصاص قتل عامد میں آتا ہے کوئی جان بوجھ کر آلہ قتل کے ساتھ دوسرے کو قتل کرے تو پھر قصاص آتا ہے اور قتل خطا کے اندر دیت آتی ہے وہاں قصاص نہیں آتا تو اگر اس ڈاکو نے جان بوجھ کر دوسرے کو آلہ قتل سے قتل کیا تھا پھر تو مقتول کے اولیاء قصاص لے سکتے ہیں اور اگر ڈاکو سے غلطی سے ایک آدمی قتل ہو گیا تھا تو پھر یہ قصاص نہیں لے سکتے پھر دیت ہی لینا پڑے گی تو کہتے ہیں اور اگر اس ڈاکو کو توبہ کے بعد پکڑا گیا اس حال میں کہ اس نے جان بوجھ کر قتل کیا تھا تو اگر مقتول کے اولیاء چاہیں قتلوہ تو وہ اس کو قتل کر دیں قصاص کے طور پر اور اگر چاہیں تو اس کو معاف کر دیں لئن الحد فی حادہ الجنایت لا یقاموا بعدت توبتی اس لئے کیونکہ حد جو ہے اس جرم کے اندر وہ قائم نہیں کی جا سکتی توبہ کے بعد لیل استثناء المذکور فی النفسی اس استثناء کی وجہ سے جو نفس میں ذکر کیا گیا ہے نفس کے اندر ان کا استثناء ذکر ہے اور میں نے بتایا یہ صرف اسی جرم کے اندر ہے اور حدود کے اندر توبہ بھی کر لے پھر بھی حد جاری کی جائے گی آگے دیکھئے اور اس لئے کیونکہ یہ توبہ موقوف ہے مال کے واپس لوٹانے پر اور اس جیسی چیزوں کے اندر قطع نہیں ہوتا بھئی یہ توبہ موقوف ہے مال کے واپس کرنے پر ڈاکو کی توبہ تب پوری ہوگی جب وہ مال واپس کر دے گا اور جب مال واپس کر دے گا تو پھر ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا کیونکہ خصومت ختم ہو گئی اور آپ نے پڑا تھا چوری کے مسئلے میں کہ چوری کے اندر ہاتھ تب ہی کٹا جا سکتا ہے کہ جب آخر تک خصومت رہے اور یہاں پر بھی توبہ تب پوری ہوگی جب ڈاکو مال واپس کرے گا اور جب مال واپس کر دیا تو خصومت ختم ہو گئی اور جب خصومت ختم ہو جائے تو پھر اس صورت میں قطع نہیں کیا جا سکتا بات سمجھ میں آ گئی تو پہلے صاحبِ ہدایے نے نقلی دلیل ذکر کی کہ اگر یہ ڈاکو توبہ کر لیں تو پھر ان پر حد جاری نہیں کی جائے گی کیونکہ نفس کے اندر اس کا استثناء ذکر ہے بھئی اور اب دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ اس وجہ سے بھی توبہ کے بعد ڈاکو کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا کہ توبہ کے اندر مال کا واپس کرنا ضروری ہے اور جب ڈاکو مال واپس کر دیں گے تو لہذا خصومت ختم ہو گئی جب خصومت ختم ہو گئی تو اب قطع نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آ گئی تو صاحبِ ہدایہ نے دو دلیلیں ذکر کی ایک نقلی اور ایک عقلی اس پر علماء اعتراض کرتے ہیں کہ اے صاحبِ ہدایہ ہمیں یہ بتائیے کہ اس توبہ کے اندر مال کا واپس کرنا ضروری ہے یا نہیں اس توبہ کے اندر مال کا واپس کرنا ضروری ہے یا نہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مال کا واپس کرنا ضروری نہیں ہے توبہ کے اندر تو پھر تو آپ کی یہ دلیل ہی صحیح نہیں ہے آپ نے کیا کہا کہ توبہ موقوف ہے مال کے واپس لٹانے پر حالانکہ توبہ کے اندر تو مال کا لٹانا ضروری نہیں توجہ ہے پھر سنیں بعض علماء اعتراض کرتے ہیں کہ اے صاحبِ ہدایہ آپ ہمیں یہ بتائیں توبہ کے اندر مال کا لٹانا ضروری ہے یا ضروری نہیں اگر توبہ کے اندر مال کا واپس کرنا ضروری نہیں تو پھر یہ دلیل ہی آپ کی صحیح نہیں ہے اس میں تو آپ کہہ رہے ہیں مال کا لٹانا ضروری ہے اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ توبہ کے اندر مال کا لٹانا ضروری ہے معلوم ہوا وہ جو پیچھے آپ نے ذکر کیا کہ نفس کے اندر توبہ کا ذکر ہے معلوم ہوا اس توبہ کے اندر بھی مال کا لٹانا ضروری ہے تو توبہ پیچھے ذکر ہو چکی تھی اس میں بھی مال کا لڑھانا ہے تو پھر یہ تو کوئی الگ دلیل نہ ہوئی اس کا ذکر تو پیچھے ہی ہو چکا ہے اور آپ اس کو ایک الگ دلیل کے طور پر ذکر کر رہے ہیں اعتراض سمجھ میں آیا پھر سمجھیں صاحبہ ہدایہ پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے توبہ کے اندر مال کا لڑھانا ضروری ہے یا ضروری نہیں اگر توبہ کے اندر مال کا لوٹانا ضروری ہی نہیں ہے تو پھر آپ دلیل کیسے پیش کر رہے ہیں کہ توبہ کے اندر مال کا لوٹانا ضروری ہے اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں توبہ کے اندر مال کا لوٹانا ضروری ہے تو پھر تو یہ کوئی الگ دلیل نہ ہوئی پیچھے جو نس کے اندر توبہ کا ذکر آیا تھا مانوہ اب اس کے اندر بھی مال کا لوٹانا ضروری تھا تو یہ بھی وہی دلیل ہے آپ اسی دلیل کو دوبارہ ذکر کر رہے ہیں حالانکہ یہ تو کوئی نئی دلیل نہیں ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں علماء کہ یہاں دراصل علماء و فقہاء کے دو گروہ ہیں بھئی بعض علماء و فقہاء فرماتے ہیں کہ اس توبہ کے اندر مال کا لوٹانا ضروری نہیں ہے جیسے عام توبہ کے اندر ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے فعل پر ندامت ہوتی ہے وہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے اور آئندہ کے لئے پکا ارادہ کرتا ہے کہ میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا تو جیسے عام توبہ ہوتی ہے اس کے اندر بھی مال کا لوٹانا ضروری نہیں یعنی نفس توبہ کے لئے مال کا لوٹانا ضروری نہیں ہے باقی وہ بندوں کا حق وہ ماف نہیں ہوگا توبہ کی وجہ سے صرف حد ساقت ہو گئی ہے باقی بندوں کا مال جو اس نے لوٹا ہے وہ دینا پڑے گا وہ حق العبد ہے بھئی توجہ ہے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس توبہ کے اندر بھی مال کا لوٹانا ضروری نہیں ہے مال لوٹائے بغیر بھی توبہ ہو جائے گی اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس توبہ کے اندر مال کا لوٹانا ضروری ہے یہ ڈاکو وہ سارا مال واپس لوٹا دے ان لوگوں کو جن کا مال اس نے لوٹا تھا پھر ہی توبہ ہوگی اور پھر ہی اس سے حد ساقت ہوگی تو یہاں فقہہ کے دو گروہ ہیں بعض فقہہ فرماتے ہیں اس توبہ کے اندر مال کا لوٹانا ضروری ہے بعض کہتے ہیں اس توبہ کے اندر مال کا لوٹانا ضروری نہیں تو صاحبِ ہدایہ نے یہاں دونوں قولوں کو جمع کر دیا دونوں کو ذکر کر دیا نس کے اندر جو توبہ تھی وہ ایک دلیل ہے یعنی اس میں وہ توبہ ذکر ہے کہ جن کے نزدیک مال کا لٹانا ضروری نہیں اور یہ دوسروں کی دلیل ہے جن کے اندر نزدیک مال کا لٹانا ضروری ہے تو گویا یہ ایک الگ مستقل دلیل ہو گئی بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَلِأَنَّا تَوْبَةَ يَتَوَقَّفُ عَلَىٰ رَدِّ الْمَالِ اور اس لئے کیونکہ یہ توبہ موقوف ہے مال کے واپس کرنے پر وَلَا قَطْعَ فِي مِسْلِهِ اور اس جیسی چیزوں میں تو قطع نہیں ہوتا یعنی جس کے اندر خصومت ختم ہو جائے بھئی فَظَهَرَ حَقُ الْعَبْدِ فِي النَّفْسِ وَالْمَالِ تو جب حد ساقط ہو گئی توبہ کی وجہ سے تو حق شرع تو ساقط ہوا لیکن حق العبد اب ظاہر ہو گیا تو کہتے ہیں فَظَهَرَ حَقُ الْعَبْدِ فِي النَّفْسِ وَالْمَالِ تو اب بندے کا حق ظاہر ہو گیا نفس اور مال میں حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْوَلِيُّ الْقِسَاسَ اَوْ يَعْفُوَ یہاں تک کہ ولی جو ہے وہ قصاص وصول کر سکتا ہے اَوْ يَعْفُوَ یا وہ ماف کر سکتا ہے اب اختیار ولی کے ہاتھ میں آ گیا اگر اس ڈاکو نے کوئی قتل کیا تھا تو یہ ولی قصاص لے سکتا ہے یا یہ ماف بھی کر سکتا ہے اور اگر ڈاکو نے مال لوٹا تھا اگر ڈاکو نے مال لوٹا تھا تو اس کا زمان دینا پڑے گا تو یہ معنی ہے حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْوَلِيُّ الْقِسَاسَ اَوْ يَعْفُوَ یہاں تک یہ ولی جو ہے وہ قصاص وصول کر سکتا ہے یا وہ ماف کر سکتا ہے وَيَجِبُ الزَّمَانُ اور اس توبہ کرنے والے ڈاکو پر زمان واجب ہوگا اِزَا حَلَقَ فِي يَدِهِ عَوِسْتَحْلَقَ جب وہ مال اس کے پاس حلاق ہوا ہو عَوِسْتَحْلَقَ یا اس نے خود حلاق کیا ہو یہاں پھر اعتراض ہوتا ہے آپ نے ہمیں کہا کہ اس توبہ کے اندر مال کا لوٹانا ضروری ہے پھر ہی توبہ ہوگی پھر ہی حد ساقت ہوگی تو جب سارا مال لوٹا دیا توبہ ہو گئی حد ساقت ہو گئی تو اب کس چیز کا زمان دینا ہے مال تو وہ سارا لوٹا چکا ہے توجہ ہے تو جواب اس کا یہ کہ یہ ان فقہہ کے قول پر ہے جن کے نزدیک اس توبہ کے اندر مال کا لوٹانا ضروری نہیں ہے جب توبہ کے اندر مال کا لوٹانا ضروری نہیں تو ویسے ہی توبہ معتبر ہو گئی لیکن بہرحال اگر اس نے مال لوٹا ہے تو وہ زمان دینا پڑے گا یہ معنی ہے وَيَجِبُ الزَّمَانُ اِذَا حَلَقَ فِي يَدِهِ عَوِسْتَحْلَقَ اور زمان واجب ہوگا جب وہ مال اس چور کے قبضے میں حلاق ہو جائے یا یہ خود اس کو حلاق کر دے وَإِنْ كَانَ مِنَ الْقُتَّاعِ صَبِيٌّ اَوْ مَجْنُونٌ یہ دوسرا مانع آگیا کہ جب حد ساقت ہو جائے گی ایک مانع کیا تھا کہ ڈاکو توبہ کر لے تو حد ساقت ہو جاتی ہے اور دوسرا مانع میں نے بتلایا تھا کہ ان ڈاکوں کے اندر اگر کوئی بچہ یا مجنون یا کوئی قریبی محرم رشتے دار ہو ان لوگوں کا جن پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ مِنَ الْقُتَّاعِ صَبِيٌّ اَوْ مَجْنُونٌ اور اگر ان ڈاکوں میں سے کوئی بچہ ہوا او مجنون یا کوئی مجنون ہوا اَوْزُو رَحِمِ مِحْرَمٍ مِّنَ الْمَقْتُوعِ عَلَيْهِ یا قریبی محرم رشتے دار ہوا مَقْتُوعِ عَلَيْهَا قریبی محرم رشتے دار ہوا مَقْتُوع عَلَيْهَا بھئی یہ جو ڈاکہ ڈالنے والا ہے یہ ہے قاتع اور جس پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہ ہے مَقْتُوع عَلَيْهَا تو کہتے ہیں اگر ان ڈاکوں میں کوئی بچہ ہوا یا مجنون ہوا اَوْزُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِّنَ الْمَقْتُوعِ عَلَيْهِ یا مَقْتُوع عَلَيْهَا قریبی محرم رشتے دار ہوا سَقَتَ الْحَدُ عَنِ الْبَاقِينَ تو باقیوں سے بھی حد ساقت ہو جائے گی فَالْمَذْكُورُ فِي الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ قَوْلُ أَبِي حَنِي فَتَوَزُفَرَا تو کہتے ہیں یہ جو ذکر کیا گیا ہے فَالْمَذْكُورُ فِي الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ یہ جو بچے اور مجنون کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے قَوْلُ أَبِي حَنِي فَتَوَزُفَرَا رَحِمَهُمَ اللَّهِ یہ امامِ آزم ابو حنیفہ رحم اللہ اور امامِ زفر رحم اللہ کا قول ہے وَعَنْ أَبِي يُوسف رحم اللہ اور امام ابو یوسف رحم اللہ سے روایت ہے امام ابو یوسف رحم اللہ اختلاف کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ڈاکوں کے اندر اگر بچہ یا مجنون ہوا تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ مال لوٹنے کا کام اس بچے یا مجنون نے کیا ہے یا کسی عاقل بالغ ڈاکو نے کیا ہے یا اسی طرح اگر قتل کیا ہے تو یہ قتل بچے یا مجنون نے کیا ہے یا کسی عاقل بالغ نے کیا ہے تو کہتے ہیں جس نے یہ مال لوٹنے یا قتل کا فیل کیا وہ ہوگا اصل اور باقی ہوں گے اس کے تابع تو اگر اصل پر حد آ سکتی ہے تو اصل پر حد آ جائے گی اور تابع کو نہیں دیکھا جائے گا اور اگر اصل پر ہی حد نہیں آ سکتی تو پھر تابع پر بھی حد نہیں آئے گی مثلا دیکھو وہ مال جو ہے بچے اور مجنون نے لوٹا ہے لیکن ساتھ ان کے اور عاقل بالغ بھی تھے تو جب مال بچے اور مجنون نے لوٹا ہے تو یہ بچہ اور مجنون ہوئے اس ڈاکے کے اندر اصل اور باقی عاقل بالغ جو ہیں وہ ان کے ہیں تابع اور اصل کے اوپر تو قطع نہیں آ سکتا کیونکہ بچے اور مجنون کو تو سزا نہیں دی جا سکتی بھئی تو جب بچہ اور مجنون جو اصل ہیں جو جرم کرنے والے ہیں جب ان پر قطع نہیں آ سکتی تو ان کے جو تابع ہیں اور عاقل بالغ جو ان کے ساتھ ہیں ان پر بھی حد نہیں آئے گی اور اگر اس کا برعکس ہوا کہ مال لوٹنے والے عاقل اور بالغ ہیں اور عاقل اور بالغ پر تو حد آ سکتی ہے تو عاقل بالغ جو ہیں ان پر حد آئے گی اور وہ جو بچہ اور مجنون جو ان کے تابع ہیں ان میں اگر خلل آ بھی گیا ہے تو اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی تو کہتے ہیں وعن ابی یوسف رحم اللہ اور امام ابو یوسف رحم اللہ سے روایت ہے کہ اگر سرانجام دیا عاقلوں بالغوں نے یعنی انہوں نے اڈاکہ سرانجام دیا ہے کہ اگر عاقل بالغ لوگوں نے سرانجام دیا تو یحد الباقون تو باقیوں کو حد لگائی جائے گی یعنی بچے اور مجنون کے علاوہ وعلا حادث سرقت السغرہ اور اسی اختلاف پر ہے سرقہ سغرہ بھی سرقہ سغرہ کے اندر بھی امام ابو یوسف رحم اللہ اسی طرح اختلاف فرماتے ہیں آپ نے مسئلہ پڑا تھا اگر ایک ہی گھر کے اندر کئی چور داخل ہو گئے اور پھر وہاں سے مال لے کر نکلے تو اگر ان میں اگر کوئی بچہ ہے یا مجنون ہے تو پھر سب سے حد ساقت ہو جائے گی جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں بھی دیکھا جائے گا کہ چوری کا فیل کرنے والا اگر بچہ اور مجنون ہیں تو یہ ہوئے اصل تو ان پر حد نہیں آسکتی تو باقیوں پر بھی حد نہیں آئے گی اور اگر بچہ اور مجنون ویسے ساتھ ہیں چوری کا فیل کرنے والے اور لوگ ہیں تو وہ تو اصل ہیں ان پر تو حد آسکتی ہے تو ان پر حد آئے گی اور بچہ اور مجنون جو ان کے تابع ہیں ان میں اگر خلل آ گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَعَلَىٰ حَدَ السَّرِقَةُ السُّغْرَةُ اور اسی اختلاف پر ہے سرقہ سُغْرَةُ بھی یعنی اس میں بھی امام ابو یوسف رحمل اللہ امام صاحب سے اختلاف کرتے ہیں لَهُ امام ابو یوسف رحمل اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْمُبَاشِرَةَ اَصْلٌ کہ اس فیل کو سرانجام دینے والا وہ اصل ہے وَرْرِدْ اَتَابِعُن اور جو مددگار ہے وہ اس کے تابع ہے وَلَا خَلَلَ فِي مُبَاشَرَةِ الْعَاقِلِ اور عاقِل آدمی کہ اس فیل کو سرانجام دینے میں کوئی خلل نہیں اگر عاقل نے یہ ڈاکہ ڈالا ہے تو عاقل پر حد آئے گی البتہ بچہ اور مجنون تو اس کے تابع ہیں تابع کے اندر خلل کا کوئی اعتبار نہیں تو کہتے ہیں وَلَا خَلَلَ فِي مُبَاشَرَةِ الْعَاقِلِ اور عاقِل بالغ کہ اس فیل کو سرانجام دینے میں تو کوئی خلل نہیں ہے وَلَا اعتبارَ بِالْخَلَلِ فِي التَّبَاعِ اور تابع کے اندر خلل کے آنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے وَفِي عَكْسِهِ يَنْعَكِسُ الْمَعْنَى وَالْحُكْمُ اور اس کے برعکس صورت کے اندر منعکس ہو جائے گا یعنی برعکس ہو جائے گا المعنى یعنی علت والحکم اور حکم اس کے برعکس ہونے کی صورت میں حکم اور علت بدل جائیں گے کہ اگر بچے اور مجنون نے فیل سرانجام دیا ہے ڈاکے کا تو پھر یہ ہیں اصل اور عاقل بالک جو ان کے ساتھ ہیں وہ ہیں تابع اور جب اصل پر حد نہیں آسکتی تو تابع پر بھی حد نہیں آئے گی یہ معنی ہے وَفِي عَكْسِهِ اور اس کے برعکس صورت کے اندر یعنی علت اور حکم جو ہیں وہ برعکس ہو جائیں گے وَلَهُمَا اب امام ابو حنیفہ رحملہ اور امام زفر رحملہ کی دلیل آگئے وہ فرماتے ہیں کہ انہو جنایتوں واحدتوں کہ یہ ڈاکہ سارا کا سارا ایک ہی جرم ہے قامت بالکل اور یہ سب کے ساتھ قائم ہے یعنی یہ سب ڈاکہ ڈالنے والے ہیں فَإِذَا لَمْ يَقَعْ فِعْلُ بَعْضِهِمْ مُجِبًا تو ان میں سے باز کا فیل جب وہ حد کو واجب کرنے والا نہیں ہے باز کا فیل یعنی بچے اور مجنون کا فیل جب وہ حد کو واجب کرنے والا نہیں ہے تو کَانَ فِعْلُ الْبَاقِينَ تو باقی ڈاکوں کا جو فیل ہے بَعْضَ الْعِلَّتِ وہ تو بَعْضِ عِلَّتِ ہے وہ تو بَعْضِ عِلَّتِ ہے یعنی دیکھو گویا پورے ڈاکے کا فیل یہ جو عاقل بالغ ہیں انہوں نے نہیں کیا کچھ انہوں نے کیا ہے اور کچھ وہ بچے اور مجنون نے کیا ہے تو اگر پورے ڈاکے کا فیل یہ عاقل بالغ کرتے تو پھر ان پر حد نے آنا تھا لیکن اب تو بچہ اور مجنون بھی ساتھ شامل ہیں تو معلوم ہوا کچھ ڈاکہ آقل بالغ کی طرف سے پایا گیا اور کچھ ڈاکہ مجنون اور بچے کی طرف سے پایا گیا تو لہذا آقل بالغ کی طرف سے ڈاکہ مکمل نہیں تو معلوم ہوا پوری علت نہیں ہے اس ڈاکے کی جب پوری علت اور سبب نہیں ہے وہ اس ڈاکے کی تو ان پر حد بھی نہیں آئے گی تو کہتے ہیں فَإِذَا لَمْ يَقَا فِعْلُ بَعْضِهِمْ مُجِبًا تو ان میں سے بعض کا فیل جو ہے جب وہ حد کو واجب کرنے والا ہو کر واقع نہیں ہوا تو کَانَ فِعْلُ الْبَاقِينَ بَعْضَ الْعِلَّتِ تو باقیوں کا فیل جو ہے وہ تو علت کا باز ہے یعنی وہ تو باز علت ہے پوری علت نہیں ہے وَبِهِ لَا يَثْبُطُ الْحُکْمُ اور اس کی وجہ سے حد کا حکم ثابت نہیں ہو سکتا فَصَارَكَ الْخَاتِئِ مَعَ الْحَامِدِ تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے خطا کرنے والا جان بوجھ کر کرنے والے کے ساتھ بھئی یاد رکھو کوئی جان بوجھ کر کسی کو آلہ قتل سے قتل کرے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے لہذا ایک آدمی نے دوسرے کو جان بوجھ کر تیر مارا اور وہ ہلاک ہو گیا تو اس قاتل سے قصاص لیا جائے گا لیکن سورت یہ ہے کہ اس قاتل کا تیر اور ایک اور آدمی کا تیر دونوں اکٹھے اس مقتول کو لگے یہ قاتل نے تو جان بوجھ کر تیر مارا تھا اور دوسرا کسی اور چیز کو تیر مار رہا تھا وہ غلطی سے آ کر اس آدمی کو لگ گیا تو اب اس آدمی کے قتل میں یہ جان بوجھ کر تیر مارنے والا اور وہ غلطی کرنے والا دونوں شریک ہو گئے تو گویا جس نے جان بوجھ کر تیر چلایا ہے اس کی طرف سے پورا قتل نہیں پایا گیا جب پورا قتل اس کی طرف سے نہیں پایا گیا تو اس کو اب کے ساس میں قتل بھی نہیں کیا جا سکتا تو یہاں بھی اسی طرح ہے کہ بچہ اور مجنون جب ساتھ ہیں تو عاقل بالخ کی طرف سے پورا ڈاکہ نہیں پایا گیا بلکہ بعضر ڈاکہ پایا گیا تو لہذا ان پر حد جاری نہیں کی جا سکتی تو کہتے ہیں یہ اسی طرح ہو گیا جیسے خطا کرنے والا جان بوجھ کر کرنے والے کے ساتھ ہو یعنی دونوں اکٹھے ہو گئے قتل میں اچھا بھئی انہوں نے آپ کو بتلایا کہ اگر ڈاکوں میں کوئی قریبی محرم رشتے دار ہوا ان لوگوں کا جن پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو پھر بھی حد ساقت ہو جائے گی تو اس کی کیا وجہ ہے تو بعض فقہہ فرماتے ہیں یہ اس صورت میں ہے جب وہ مال جس کو انہوں نے لوٹا ہے وہ مشترکا تھا وہ مال کیا تھا مشترکا تھا مثلا قافلے والوں نے مل کر سامان خریدا ہے پیسے ملا کر مثلا گندم خرید کر لا رہے ہیں اور یہ ساری گندم ان سب قافلے والوں کی مشترکا ہے تو اس کے اندر اس آدمی کا بھی حصہ ہے جس کا قریبی محرم رشتے دار ڈاکوں کے ساتھ آیا ہے تو اس قریبی محرم رشتے دار نے ڈاکوں کے ساتھ مل کر وہ مال لوٹا ہے جس میں اس کے رشتے دار کا بھی حصہ ہے کیونکہ مال مشترکا تھا تو اس صورت میں کہتے ہیں پھر حد سب سے ساقت ہو جائے گی لیکن آپ کو بتلائیں گے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ مال کا مشترکا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ مطلقا جب ڈاکوں کے اندر کوئی قریبی محرم رشتے دار ہو قافلے والوں میں سے کسی آدمی کا تو پھر چاہے مشترکا مال لوٹیں چاہے اور مال لوٹیں تمام صورتوں کے اندر حد ساقت ہو جائے گی کیونکہ قریبی محرم رشتے دار پر حد نہیں آسکتی تو کہتے ہیں اور باقی قریبی محرم رشتے دار فقد قیل تو تحقیق کہا گیا ہے کہ اس کی تعویل یہ ہے یعنی ان باقی لوگوں سے جو حد ساقت ہو جاتی ہے اس کی تعویل یہ ہے کہ جس وقت وہ مال مشترکا ہو ان مقتوع علیہم کے درمیان وہ جتنے مقتوع علیہم ہیں یعنی جن پر ڈاکاڈ ڈالا گیا ہے ان کے درمیان وہ مال مشترکا ہو تو اب جب سب کا مال مشترکا ہے تو اس آدمی کے رشتے دار کا حصہ بھی اس کے اندر آ گیا تو لہذا اس ذور رحم کے حق میں شبہ آ گیا اور جب شبہ آیا تو اس سے حد ساقت ہوئی اور جب اس سے حد ساقت ہوئی تو باقیوں سے بھی حد ساقت ہو گئی اس لئے کیونکہ اس نے وہ مال لوٹا ہے جو اس کے اپنے قریبی محرم رشتے دار کا تھا تو کہتے ہیں تو تحقیق کہا گیا ہے اس حد کے ساقت ہونے کی تاویل یہ ہے کہ جس وقت وہ مال مشترکا ہو ان لوگوں کے درمیان جن پر ڈاکا ڈالا گیا ہے اور زیادہ سہی قول یہ ہے کہ یہ حد کا ساقت ہونا مطلقا ہے چاہے مال مشترکا کو لوٹیں چاہے غیر مشترکا کو لوٹیں تمام صورتوں میں جب ڈاکوں کے اندر ان کا کوئی قریبی محرم نشتے دار ہو تو پھر حد ساقت ہو جائے گی تو کہتے ہیں اور زیادہ سہی قول یہ ہے کہ یہ حد کا ساقت ہونا مطلق ہے اس لئے کیونکہ یہ ڈاکا یہ سارا ایک ہی جرم ہے اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا اوپر بھئی یہیں پر ایک سطر پہلے امام زفر اور امام ابو حنیفہ رحملہ کی دلیل گزری تھی وَلَّهُمَا أَنَّهُ جِنَایَةٌ وَاحِدَةٌ قَامَتْ بِالْكُلِّ تو وہاں انہوں نے بتلایا تھا کہ ایک ہی جرم ہے البتہ کئی افراد مل کر اس کو سر انجام دے رہے ہیں تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ جرم جو ہے ایک ہی ہے اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا فَلِمْتِنَعُ فِي حَقِّ الْبَازِ تو حد کا ممتنع ہو جانا بازوں کے حق میں يُوْجِبُ الْإِمْتِنَعَ فِي حَقِّ الْبَاقِينَ یہ ثابت کرتا ہے حد کے ممتنع ہونے کو باقیوں کے حق میں بھی جب ایک پر حد نہیں آسکتی تو باقیوں پر بھی حد نہیں آسکتی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی جرم کے اندر آپ بعض لوگوں پر حد جاری کریں اور بعض پر حد جاری نہ کریں تو یہ معنی ہے فَلِمْتِنَعُ فِي حَقِّ الْبَازِ تو بازوں کے حق میں حد کا ممتنع ہونا يُوْجِبُ الْإِمْتِنَعَ فِي حَقِّ الْبَاقِينَ یہ باقیوں کے حق میں بھی حد کے ممتنع ہونے کو ثابت کرتا ہے بِخِلافِ مَا اِذَا کَانَ فِيهِمْ مُسْتَأْمِنُ بھئی دوسری صورت اگر ان قافلے والوں میں کوئی مستعمین ہے جو دار الحرب سے امان لے کر آیا ہے تو اس کا مال تو ہمیشہ کے لئے محفوظ نہیں تو کیا اس کی وجہ سے شبہ نہیں آئے گا کہتے ہیں بھئی اس کی وجہ سے جو مال کے عصمت میں خلل آیا وہ صرف اس کے مال میں خلل آیا ہے باقی قافلوں والوں کا مال تو مال معصوم ہے ہمیشہ کے لئے تو اس کی وجہ سے حد ساقت نہیں ہوگی تو کہتے ہیں بخلاف اِمَا اِذَا کَانَ فِيهِمْ مُسْتَأْمِنُ بخلاف اس صورت کے کہ جب ان قافلے والوں کے درمیان یعنی جن پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے ان کے درمیان کوئی مستعمین ہو لِأَنَّ الْإِمْتِنَاعَ فِي حَقِّهِ اس لیے کیونکہ اس کے حق میں حد کا ممتنع ہونا لِخَلَلٍ فِي الْعِسْمَتِ وہ اس کی عصمت میں خلل کی وجہ سے ہے کہ اس کی جان اور مال ہمیشہ کے لئے معصوم نہیں ہے وَهُوَ يَخُصُّهُ اور یہ چیز تو اسی کے ساتھ خاص ہے یہ جو عصمت کے اندر خلل آیا ہے یہ صرف اسی کے ساتھ خاص ہے تو اس کی وجہ سے باقیوں کی عصمت میں کوئی شباہ نہیں آئے گا اَمَّا هُنَا لِمْتِنَاعُ لِخَلَلٍ فِي الْحِرْزِ اور باقی یہاں پر جو حد کا ممتنع ہونا ہے لِخَلَلٍ فِي الْحِرْزِ وہ حرز کے اندر خلل کی وجہ سے ہے قریبی محرم رشتہ دار ڈاکوں کے ساتھ ہے تو یاد رکھو یہ جو قافلہ جو ہے یہ سارا کا سارا ایک ہی حرز ہے اور جیسے قریبی محرم رشتہ دار اپنے رشتہ دار کے حرز میں بلا روک ٹوک آتا جاتا ہے تو یہ قافلہ بھی ایک حرز ہے اور اس کے اندر اس کا رشتہ دار موجود ہے تو جب قریبی محرم رشتہ دار ڈاکوں کے ساتھ ہے تو اس کے حق میں یہ حرز باقی نہ رہا جب حرز باقی نہ رہا تو شبہ آ گیا اور جب اس کے حق میں شبہ آیا تو باقیوں سے بھی حد ساقت ہو جائے گی یہ معنی ہے اور باقی یہاں پر حد کا جو ممتنع ہونا ہے یہاں پر حد کا جو ممتنع ہونا ہے یعنی وہ قریبی محرم اشتدار کی وجہ سے جو حد کا ممتنع ہونا ہے وہ حرز کے اندر خلل کی وجہ سے ہے والقافلت حرز واحد اور قافلہ جو ہے وہ ایک ہی حرز ہے وہ ایک ہی گھر کے حکم میں ہے اور جب حد ساقت ہو گئی تو قتل جو ہے اولیاء کے سپرد ہو گیا اگر ڈاکوں کے اندر بچہ یا مجنون شامل ہے یا کوئی قریبی محرم اشتدار شامل ہے ان لوگوں کا جن پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو اس صورت میں حد ساقت ہو گئی جب حد ساقت ہو گئی تو اب بندوں کا حق ظاہر ہو گیا تو اگر انہوں نے کسی کو قتل کیا ہے تو مقتول کے اولیاء ان سے قصاص وغیرہ لے سکتے ہیں تو کہتے ہیں وَإِذَا سَا قَتَلْ حَدُّوْ اور جب حد ساقت ہو گئی سَارَ الْقَتْلُ الْاَوْلِيَائِ تو قتل جو ہے وہ اولیاء کے سپرد ہو گیا لِذُهُورِ حَقِّ الْعَبْدِ بَوَجَهِ بَندے کے حق کے ظاہر ہونے کے ہو جائے تو بندے کا حق ظاہر ہو جاتا ہے فَإِن شَاؤُ قَتَلُ اگر وہ مقتول کے اولیاء چاہیں تو ان کو قتل کر دیں وَإِن شَاؤُ عَفَوْ اور اگر وہ چاہیں تو ان کو معاف کر دیں وَإِذَا قَتَعَ بَعْذُ الْقَافِلَةِ تَرِيقَ عَلَى الْبَعْذِ بھئے صورت مسئلہ یہ کہ ڈاکو قافلے کے اندر ہی شامل تھے اور قافلہ جب جنگل میں پہنچا تو وہ ڈاکو تلواریں لے کر نکل آئے اور انہوں نے قافلے کو لوٹ لیا تو کیا اب ان پر حد آئے گی یا نہیں کہتے ہیں نہیں بھئی ان پر حد نہیں آئے گی کیونکہ یہ قافلے کے اندر تھے تو یہ تو حرز کے اندر تھے تو ان کے لیے یہ قافلہ حرز نہ رہا بات سمجھ میں آگئی تو یہ تیسرا مانع آگیا حد کے قائم کرنے سے پہلا مانع کیا تھا کہ ڈاکو توبہ کر لیں پکڑے جانے سے پہلے اور دوسرا مانع کہ ان ڈاکو کے اندر کوئی بچہ ہو یا مجنون ہو یا کوئی قریبی محرم رشتہ دار ہو ان لوگوں کا جن پر ڈاکا ڈالا گیا ہے اور تیسرا مانع یہ ہے کہ وہاں حرز کے اندر خرابی آ جائے کہتے ہیں وَإِذَا قَطَعَ بَعْزُ الْقَافِلَةِ تَرِيقَ عَلَى الْبَعْزِ اور جب بعض قافلے نے راستہ کارٹ دیا بعض پر یعنی انہی میں سے بعض لوگوں نے لِأَنَّ الْحِرْزَ وَاحِدٌ اس لیے کیونکہ حرز ایک ہی ہے فَصَارَةِ الْقَافِلَةُ قَدَارٍ وَاحِدَتٍ تو یہ قافلہ جو ہے ایک گھر کی طرح ہو گیا وَمَنْ قَطَعَ تَرِيقَ لَيْلًا اَوْ نَحَارًا فِي الْمِصْرِ بھئے اب شہر کے اندر ڈاکے کا ذکر آ گیا اگر کوئی شہر کے اندر اسلحے کے زور پر ڈاکہ ڈالتا ہے یا شہر کے قریب شہر کے قریب ڈاکہ ڈالتا ہے تو کیا اس صورت میں بھی حد آئے گی یا نہیں تو آپ کو بتائیں گے کہ نہیں شہر کے اندر اگر کوئی ڈاکہ ڈالے تو وہاں ڈاکو فوراں بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے کیونکہ لوگوں کی مدد پہنچ جائے گی جبکہ جنگل کے اندر تو کوئی مدد کے لیے آنے والا نہیں ہوتا اور اسی طرح شہر کے قریب اگر کوئی ہے تو وہاں پر بھی مدد پہنچ سکتی ہے لہذا وہاں پر بھی حد واجب نہیں ہوگی تو کہتے ہیں وَمَن قَطَعَ تَرِيقَ لَيْلًا اَوْ نَحَارًا فِي الْمِسْلِ اور جس نے ڈاکہ ڈالا رات کو یا دین کو شہر کے اندر اَوْ بَيْنَ الْكُوفَةِ وَالْحِیرَةِ کوفہ اور حیرہ یاد رکھو یہ حیرہ یہ بھی ایک شہر تھا کوفہ کے ساتھ ہی اور یہ بلکل قریب قریب شہر تھے یہاں تک کہ کوفہ اور حیرہ کے باہر کی جانب جو آخری گھر تھے وہ آپس میں تقریباً ملے ہوئے تھے بھئی یعنی بلکل ساتھ ساتھ تھے یہ شہر تو اس کے بیچ میں اگر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی حد واجب نہیں ہوگی تو یہ معلوم ہوا چوتھا مانع آگیا حد کے واجب کرنے سے کہ شہر کے اندر ڈاکہ ڈالا ہے یا شہر کے قریب ڈاکہ ڈالا ہے تو اس صورت میں بھی حد ثابت نہیں ہوگی تو کہتے ہیں وَمَن قَطَعَ تَرِيقَ لَيْلًا اَوْ نَحَارًا فِي الْمِسْرِ اور جس نے ڈاکہ ڈالا رات کو یا دن کو شہر میں اَوْ بَيْنَ الْكُوفَةِ وَالْحِیرَةِ یا ڈاکہ ڈالا کوفہ اور حیرہ کے درمیان فَلَيْسَ بِقَاطِعِ تَرِيقِ تو یہ شخص قاطعِ تَرِيقِ نہیں یہ ڈاکہ ڈالنے والا نہیں ہے استحساناً اور یہ حکام استحساناً ہے کہ یہ ڈاکو نہیں ہے وَفِي الْقِيَاسِ يَكُونُ قَاطِعَ تَرِيقِ اور قیاس کے اندر یہ شخص بھی قاطعِ تَرِيقِ ہے یہ بھی ڈاکو ہے وَهُوَ قَوْلُ شَافِعِيِّ رَحْمَ اللَّهِ اور یہی قول امام شافی رحمہ اللہ کا بھی ہے لیوجود ہی حقیقتاً اس لئے کیونکہ حقیقتاً قطعِ تَرِيقِ پایا گیا ہے حقیقتاً ڈاکہ پایا گیا ہے امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں چاہے شہر کے اندر ڈاکہ ڈالے چاہے شہر کے قریب ڈاکہ ڈالے حقیقتاً اس ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا ہے لہذا اس پر حد واجب ہوگی تو قیاس یہی تقاضہ کرتا ہے البتہ استحساناً ہمارے نزدیک اس ڈاکو پر حد ثابت نہیں ہوگی جو شہر میں ڈاکہ ڈالے یا شہر کے قریب ڈاکہ ڈالے تو کہتے ہیں وَفِ الْقِيَاسِ يَكُونُ قَاطِعَ تَرِيقِ اور قیاس کے اندر یہ شخص ڈاکہ ڈالنے والا ہے وَهُوَ قَوْلُ شَافِعِيِّ رحمہ اللہ اور یہی قول ہے امام شافی رحمہ اللہ کبھی لِوَجُودِهِ حقیقتاً اس لئے کیونکہ حقیقتاً ڈاکہ پایا گیا ہے آگے دیکھئے وَعَنْ أَبِي يُوسف رحمہ اللہ اب امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو چیف جسٹس گزرے تھے ان کی بات آگئی کہتے ہیں وَعَنْ أَبِي يُوسف رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہو یجب الحد کہ حد واجب ہوگی اِذَا کَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ جب وہ ڈاکہ شہر سے باہر ہو وَإِن کَانَ بِقُرْبِهِ اگرچہ شہر کے قریب ہو بھئے متن میں تو آیا شہر کے قریب داکہ ڈالے پھر بھی حد نہیں اور شہر کے اندر داکہ ڈالے پھر بھی حد نہیں لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ ہے کہ شہر کے قریب داکہ ڈالے گا تو حد واجب ہوگی تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہو یجب الحد اِذَا کَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ کہ حد واجب ہوگی جب وہ ڈاکہ شہر سے باہر ہو وَإِن کَانَ بِقُرْبِهِ اگرچہ شہر کے قریب ہو لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ الْغَوْسُ اس لئے کیونکہ اس کو مدد نہیں پہنچ سکتی غوث کسے کہتے ہیں مدد کو مدد تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ الْغَوْسُ اس لئے کیونکہ یہاں اس کو مدد نہیں پہنچ سکتی وَعَنْهُ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک اور روایت ہے دوسری روایت امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے یہ ہے کہ شہر کے اندر کوئی ڈاکا ڈالے اس پر بھی ڈاکو کی حد لگائی جائے گی اور شہر کے قریب جو ڈاکا ڈالے اس کو بھی حد لگائی جائے گی اور یاد رکھو اسی قول پر فتوہ ہے ولما فرماتے ہیں کہ شہر کے اندر کوئی ڈاکا ڈالے اس کو بھی حد لگائی جائے گی اور شہر کے قریب کوئی ڈاکا ڈالے اس کو بھی حد لگائی جائے گی تو کہتے ہیں وَعَنْهُ اور امام ابو یوسف رحملہ سے روایت ہے اِن قَاتَلُوا نَحَارًا بِالسِّلَاحِ کہ اگر انڈاکوں نے لڑائی کی دن کے وقت اسلحے کے ساتھ یعنی شہر میں دن کے وقت شہر میں اسلحے کے ساتھ لڑائی کی اَوْ لَيْلًا بِهِ اَوْ بِالْخَشَبِ یا رات کے وقت انہوں نے لڑائی کی اسلحے کے ساتھ اَوْ بِالْخَشَبِيَ لَكْڑِ کے ساتھ تو فَهُمْ قُطَعُ التَّرِيقِ تو یہ ڈاکو ہیں ان کے ہاتھ اور پاؤں کاتے جائیں گے بھئی کیا وجہ ہے دن کے وقت اسلحے کی قید لگائی اور رات کے وقت اسلحے کے ساتھ لکڑی کے ساتھ اگر لڑائی کی تب بھی وہ ڈاکو ہیں کہتے ہیں وجہ یہ کہتے ہیں لِأَنَّ السِّلَاحَ لَا يُلْبِسُ اس لیے کیونکہ اسلحہ محلت نہیں دیتا أَلْبَسَ يُلْبِسُ کا معنیٰ ٹھہرانا یعنی محلت دینا کہتے ہیں لِأَنَّ السِّلَاحَ لَا يُلْبِسُ کیونکہ اسلحہ محلت نہیں دیتا اسلحے سے تو فوراں ہی کسی آدمی کو قتل کیا جا سکتا ہے اسلحہ تو فوراں انسان کو موت تک پہنچا دیتا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ السِّلَاحَ لَا يُلْبِسُ اس لیے کیونکہ اسلحہ محلت نہیں دیتا وَالْغَوْسُ يُبْتِئُ بِالْلَّيَالِ اور مدد جو ہے وہ دیر سے آتی ہے رات کے وقت رات کے وقت مدد دیر سے آتی ہے لہذا لاتھی کے ساتھ بھی اگر راستہ کٹا ہے تو یہ بھی ڈاکو ہے بھئی آگے دیکھئے وَنَحْنُ نَقُولُ اور ہم کہتے ہیں اِنَّ قَطْعَ تَرِيقِ بِقَطْعِ الْمَارَةِ کہ ڈاکا جو ہے وہ گزرنے والوں کا راستہ کٹنے سے ہوتا ہے ڈاکا کسے کہتے ہیں کہ گزرنے والوں کا راستہ کٹا جائے اور وہ شہر سے باہر ہوگا ڈاکا جو ہے وہ راستے کو کٹنے سے ہوگا تو شہر کے اندر تو راستہ نہیں راستہ تو باہر ہوگا توجہ ہے تو لہذا وہ سفر کا راستہ جو ہے اس کو کٹنے کے ڈاکا کہا جاتا ہے اور نیز وہ جگہ ایسی ہو کہ جہاں مدد نہ پہنچ سکے اور شہر کے اندر یا شہر کے قریب تو مدد پہنچ سکتی ہے لہذا اس صورت میں حد ثابت نہیں ہوگی تو کہتے ہیں وَنَحْنُ نَقُولُ اور ہم کہتے ہیں اِنَّ قَطْعَ تَرِيقِ کہ ڈاکا جو ہے بِقَطْعِ الْمَارَّتِ وہ گزرنے والوں کا راستہ کاتنے سے ہوتا ہے وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي الْمِصْرِ وَبِقُرْبٍ مِّنْهُ اور یہ شہر میں یا شہر کے قریب نہیں ہو سکتا لِأَنَّ الظَّاہِرَ لُحُوقُ الْغَوْسِ اس لئے کیونکہ ظاہر مدد کا پہنچنا ہے شہر میں ہوگا یا شہر کے قریب ہوگا وہاں تو مدد پہنچ جائے گی فوراً اِلَّا أَنَّهُمْ يُؤْخَذُونَ بِرَدِّ الْمَالِ ہاں اگر شہر کے اندر کسی نے ڈاکہ ڈالا ہے یا شہر کے قریب کسی نے ڈاکہ ڈالا ہے حد تو نہیں آئی گی تو البتہ بندوں کے جو حقوق ہیں وہ وصول کیے جائیں گے یعنی اگر کسی کو قتل کیا ہے تو مقتول کی اولیاء قصاص لے سکتے ہیں اور اگر انہوں نے مال لوٹا ہے تو وہ مال بھی واپس دلایا جائے گا بھئی تو کہتے ہیں اِلَّا أَنَّهُمْ يُؤْخَذُونَ بِرَدِّ الْمَالِ مگر یہ کہ ان کا مواخضہ کیا جائے گا مال کو لوٹانے کے ساتھ کہ یہ مال واپس لوٹائیں گے اِسَالًا لِلْحَقِّ الِلْمُسْتَحِقِّ مُسْتَحِق کو اس کا حق پہنچانے کے لیے وَيُؤَدَّبُونَ اور ان کی تعدیب کی جائے گی یعنی ان کو کچھ سزا دی جائے گی حد تو نہیں آئے گی لیکن ان کو سزا دی جائے گی وَيُحْبَسُونَ اور ان کو قید میں ڈالا جائے گا لِرْتِقَابِهِمُ الْجِنَایَتَ اس وجہ سے کہ انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے وَلَوْ قَتَلُو اور اگر انہوں نے قتل کیا ہے فَلْأَمْرُ فِيهِ إِلَى الْاَوْلِيَائِ تو اس کے اندر معاملہ جو ہیں اس مقتول کے اولیاء کے سپرد ہے لِمَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ جب حد نہ آئے تو پھر حق العبد ظاہر ہو جاتا ہے آگے دیکھئے وَمَنْ خَنَقَ رَجُلًا حَتَّا قَتَلَهُ صورت یہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کا گلہ دبا کر اس کو قتل کر دیا تو پھر اس صورت میں یاد رکھو دیت آئے گی بھئی اس مجرم کو ہم قصاص میں قتل نہیں کریں گے وجہ یہ کہ شبہ آگیا اور شبہ کی وجہ سے قصاص ساقط ہو جاتا ہے شبہ یہ کہ معلوم نہیں یہ مجرم اس کو قتل ہی کرنا چاہتا تھا یا ویسے صرف اس کو ڈرا رہا تھا اور ویسے اس نے گلہ دبایا تھا تو شبہ آگیا اور شبہ کی وجہ سے حادہ ساقط ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں دیت آئے گی بھئی تو کہتے ہیں وَمَنْ خَنَقَ رَجُلًا اور جس نے دوسرے آدمی کا گلہ دبایا حَتَّا قَتَلَهُ یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا فَدْدِيَتُ عَلَى عَاقِلَتِهِ عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تو اس قتل کی جو دیت ہے وہ اس مجرم کی عاقلہ پر ہوگی یعنی اس کے قبیلے والے سارے مل کر یہ یہ دیت ادا کریں گے تین سال کے اندر وَهِيَ مَسْعَلَةُ الْقَتْلِ بِالْمُسَقَّلِ اور یہ قتل بِالْمُسَقَّلِ ہی کا مسئلہ ہے قتل بِالْمُسَقَّلِ مسقل کہتے ہیں وزنی چیز بھائی یاد رکھو قتلِ عامد کے اندر دوسرے کو بھی قصاص میں قتل کیا جاتا ہے اور میں نے بتلایا قتلِ عامد کی سے کہتے ہیں کہ کوئی شخص اسلحے کے ذریعے دوسرے کو قتل کرے یا کوئی ایسی چیز ہے جو اسلحے کے قائم مقام ہے مثلاً لوہے کا سریعہ لوہے کی ہر چیز جو ہے یاد رکھو وہ موت تک پہنچانے والی ہے لہذا وہ بھی اسلحے کے حکم میں ہے یا اسی طرح کوئی تیز دھار کی چیز ہے مثلاً تیز دھار والی لکڑی ہے بھائی تیز دھار والا پتھر ہے تو اس صورت کے اندر بھی معلومہ مجرم کا ارادہ ہی قتل کا تھا لہذا اس کو بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا لیکن اگر کسی اور چیز سے کوئی آدمی دوسرے کو قتل کرتا ہے مثلاً ایک بڑے بھاری پتھر کے ذریعے ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کر دیا تو صاحبین فرماتے ہیں بڑا پتھر کسی کو مارا جائے تو وہ بھی مر جاتا ہے وہ بچتا نہیں ہے لہذا اس کے اندر بھی قصاص آئے گا یہ بھی قتلِ عامد ہی ہے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں کسی بڑے پتھر کے ساتھ کسی کو قتل کرے تو یہ قتلِ عامد نہیں ہے یہ شبہِ عامد ہے عامد کے مشابہ تو ہے لیکن قتلِ عامد نہیں لہذا اس میں قصاص نہیں آئے گا اس میں دیت آئے گی تو صاحبِ ہدایہ یہی بیان فرما رہے ہیں کہ وَهِیَ مَسْأَلَةُ الْقَتْلِ بِالْمُسَقَّلِ اور یہ وزنی چیز کے ساتھ قتل کرنے کا ہی مسئلہ ہے یعنی کسی نے دوسرے ایک آدمی کا گلہ دبایا تو امام صاحب کے نزدیک یہ قتلِ عامد نہیں ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک یہ بھی قتلِ عامد ہی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَهِیَ مَسْأَلَةُ الْقَتْلِ بِالْمُسَقَّلِ اور یہ وزنی چیز کے ساتھ قتل کرنے کا مسئلہ ہے وَسَنُ بَيِّنُ فِي بَابِ الدِّيَاتِ انشاء اللہ تعالی اور عن قریب ہم اس کو دیتوں کے بعد میں بیان کریں گے وَإِنْ خَنَقَ فِي الْمِسْرِ غَيْرَ مَرَّةٍ قُتِلَ بِهِ بھئی امام صاحب کا مذہب ذکر ہو گیا کہ اگر کوئی شخص دوسرے آدمی کا گلہ دبا کر اس کو قتل کر دے تو پھر اس قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ شبہ آ گیا کہ معلوم نہیں اس کا قتل کا ارادہ تھا یا نہیں تھا لہذا اس صورت میں دیت آئے گی لیکن اگر ایک ہی شخص نے کئی آدمیوں کو گلہ دبا کر قتل کر دیا تو پھر اس صورت میں اس کو قتل کیا جائے گا معلوم ہوا یہ آدمی بھی زمین پر فساد پھیلانا چاہتا ہے کہتے ہیں وَإِنْ خَنَقَ فِي الْمِسْرِ اور اگر ایک آدمی نے شہر میں گلہ دبایا غیر مرَّةٍ ایک مرتبہ سے زیادہ قُتِلَ بِهِ تو اس کی وجہ سے اس کو قتل کیا جائے گا لِأَنَّهُ صَارَ صَاعِيًا فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ اس لیے کیونکہ یہ زمین کے اندر فساد پھیلانے والا ہو گیا فَيُدْفَعُ شَرُّهُ بِالْقَتْلِ لہذا اس کے شر کو دور کیا جائے گا قتل کی ذریعے وَاللَّهُ أَعْلَمُ اور اللہ خوب جاننے والے ہیں بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بیہادہو المرام وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْقَلَامِ